موسیقی شویب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو ویکنڈ ہے بڑا زور و شور سے انجوئی کی ہے لگتا ہے کچھ خوابے اڑائیں جس کے بعد ان کی طرف فوڈ پویزننگ ہو گئی اور بتایا پھر ہمیں شویب نے کیا اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے بڑی کوشش کی آنے کی کام کر لیتا لیکن اب بلکل اٹھنے کی حمد نہیں ہے کیونکہ ساری راہ طبیعت خراب رہی تو سب سے پہلے تو میرے کو ہوسٹ کیلئے دعائیں اور نیک خواہشات جس طرح سے ہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دن خوشیوں بھرا گزرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہو رحمتوں کا نزول آپ پر ہو بالکل اسی طرح میری دعائیں میری ٹیم کی دعائیں شویب کے ساتھ ہیں کہ اگر شویب کی طبیعت خراب ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد صحتیاب کریں تاکہ میرے ساتھ یہاں پہ میں کیسے ہوگوں کل کی صبح کے اور میرے ساتھ ہیں محمد شویب ویکنڈ جب ہوتا ہے تو سب لوگوں کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے ویک ڈیز میں اتنا جم پیک ہم لوگ بزی رہے ہیں کام بہت ادا کی ہے تو ویکنڈ پر ذرا فاملی کی ساتھ باہر کھوم پھر لیا جائے یا پھر کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی پلان کر لی جائے کہ چلیں ویک ڈیز جو ہم نے بڑی محنت کے ساتھ گزارے ہیں تھوڑی سی ہلکی پھلکی جو ہے وہ زندگی میں انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے لیکن اگر ہم انٹرٹین ہونے والا ہے اور خبریں ہی آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں ایٹ فیسٹیول سٹارٹ ہونے والا ہے جی ہاں فیسٹ ایٹ ٹیسٹ فیسٹیول اسلام آباد جی ہیں یہ کچھ اس طرح کا نام ہے اسلام آباد کا اور یہاں پر بھی لوگ خوابے انجوائی کر سکیں گے خیر یہ ڈیویلپنٹ تو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے جب ہمیں جرے ڈیٹس کنفرم ہو جائیں گے کوشش کریں گے کہ وہاں پر ٹیم بھی ہماری جا کر انجوائی کر سکیں گے اور آپ کو دکھائے کہ کس ط پاکستان میں بالخصوص بفاقیدارل حکومت میں اب ایکٹیویٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اب بڑھتے ہیں ہم کرکٹ ڈراؤن کی طرف پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو ہونے والی سولی ٹوینٹی سیریز ہے اس کی بات کرتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج شیرے بنگلہ سٹیڈیے میں کھیلا جائے گا اور پاکستان کی حوالے سے ہم لوگ بات کریں پاکستان کی سٹیڈیشی کے حو فتوحات کی حوالے سے بات کریں تو پاکستان ابتدائی دو میچوز میں فتوحات کے بعد پہلی ہی سیریز اپنے نام کر چکے ہیں and very well done boys دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں بنگل ٹائگرز کو پاکستانی شاہینوں کے ہاتھوں آٹھ وکٹوں سے شکست کا ساملہ کرنا پڑا تھا تو جناب ٹی ٹوینٹی سیریز کے بعد دونوں ٹیمیں ایک دوسری کے خلاف ٹیسٹ میچز میں بھی مدد مقابل ہوں گی تو لہٰذا اب بات کرتے ہیں کپتان بابا رازم کی کیونکہ جن کے ج جانب سے ریکارڈ توڑنے کا سلسلہ تو جاری اوساری ہے ہی لیکن بانگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی میں اگرچی انہوں نے صرف ایک رنز بنایا لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جانب سے سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی انٹرناسول رنز بنانے والے وہ کھلاری بن چکے ہیں کپتان بابا رازم نے چونسٹ ایننگز میں دو ہزار پانچ سو پندہ رنز بنائے ہیں جبکہ اگر ہم اپنی پروفریسر محمد حفیز کی بات کریں تو انہوں نے ایک سو آ ایننگز میں دو ہزار پانچ سو چودہ رنز بنا رکھیں کپتان بابا رازم نے دو ہزار سولہ میں ٹی ٹوینٹی کریئر کا پلے آغاز کیا تھا لیکن ہم اگر ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کا جو کرکٹ کریئر ہے وہ بڑا خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا اور امید کرتے ہیں کہ آگے چل کر بھی اللہ تعالیٰ انہیں یوں ہی کامیابیاں دیتا رہے اور جب جب ان کے سر پر کامیابی کا سہرہ سجے گا دیفینیٹلی پاکستان کے سر پر کامیابی کا سہرہ سجے گا تو اس معاملے پر بات کرنے کے پروگرم میں ہمیں جوئن کیا ہے کرکٹ ایکسپورٹ جناب کنر ریٹائر نشاد علی صاحب نے اسلام علیکم ان ویری گون مورننگ سیر کیسے آپ نشاد صاحب بنگلہ دیش کی خلاف سیریز پاکستان اپنے نام کر چکے ہیں جسے کہ ہم دو فتوحات کا ذکر کر چکے ہیں آج آخری میچ ہے پاکستان کو نئے کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے آپ سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے آج دیکھیں اس میں دو دو چیزیں انوالو ہیں اگر آپ نئے کھلاڑیوں کے بات کرتے ہیں آپ کی بینچ سٹرینڈ بڑی سٹرونگ ہے اس میں کچھ پلیئے رہتے ہیں لائک دھانی ہیں فاز بولر جن کو ہم نے ابھی تک ٹرائر نہیں کیا ان کا حق بنتا ہے کیونکہ ایک آدمیچ میں چانس ضرور دیئے جائے اور بھی دو دن پلیئے رہو ہیں مگر ساتھ بھی ساتھ آپ یہ دیکھیں اگر یہ میچ پاکستان سٹیٹ میں جیتا ہے فری زیرو یو کالٹ وائٹ واش تو پاکستان کی رینکنگ میں نمبر ٹو پوزیشن آ جائے گی ورن رینکنگ میں وہ بھی ایک اچھیومنٹ ہے تو دونوں چیزیں پوسیبل ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اچھا یہ ہے ایک یا دو یونکسر کو چانس دے کے اور فل سٹرینڈ کے ساتھ کھیلیں اور یہ میچ کامٹیبلی جیتے ہیں ویچ دیکھ ان وین میں سے کچھ کوئی بات نہیں ہے میرپور کا سٹیڈیم ہے دو میچز کھیل دکھیں اور پاکستان کی بیٹنگ لائنپ ہے جس طرح کی بیٹنگ فارم ہے اور بولنگ فارم ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جو پرابلم نہیں ہونے چاہیے یہ میں جیتنے چلی ہیں ہم نے بابر آزم کے حوالے سے بات کی میں کیپٹن کے حوالے سے بات کی جو بنگلدش کی خلاف سیریز ہیں اس میں نے صرف ایک رنز بنایا ہے بٹ نو واریز ماشاللہ ماشاللہ ان کا شمار پاکستان کے بہتری میٹسمنز میں کیا جارہا ہے رینکنگ میں بھی وہ سب سے آگئے ہیں یہ بتائیے گا بابر آزم نے ریکارڈ اپنے نام کر رہے ہیں نتنے اپنی پرفارمنس کو وہ اسی طرح سے برقرار رکھیں اس پرفارمنس کو برقرار رکھنے کے لئے سجیشن کیا دیں گے آپ بابر آزم میں سمجھتا ہوں ایک ایسا کرکیٹر ہے جس کو آپ کرنے پرائیز لیس ایک آنیسٹ ڈیڈیکیڈڈ کرکیٹر ہے جس میں نیچرل ٹیلنٹ ہے آپ اگر کرکیٹ کی لینگویج میں بات کریں ہی اس ون آف دوز بیٹسمن جو کہ ہر بول کو ایک یارڈ ارلی دیکھ لیتا ہے مطلب ہے اس کو سٹوک پلے کرنا یا اس بول کو منیور کرنا بہت آسان ہے نو ڈاؤڈ ان کے پاس بہت ریکارڈ ہیں آپ لوگوں نے سب نے ریکارڈ ان کے یاد کی ہوئے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں جس طرح کی وہ کھیل رہے ہیں جس طرح کی ان کی ٹائمنگز ہیں کرکٹنگ پوائنٹ ایو سے انڈیا بیٹسمنٹ پاکستان میں بہت کم آئے ہیں یا سمجھتا ہوں دو یا تین ہی ایسے بیٹسمنٹ آئے ہیں ایم پیٹی شور کہ جی بابر آزم کے آگے بہت ریکارڈ ہیں بابر آزم آپ کے کیپٹن ہے تین اور فارمیٹس میں بابر آزم اس ون اف دوز جس نے کولی کے سارے ریکارڈ بریک کی ہوئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ینگسر جو ہے اس کو آپ ایک موڈل کہ سکتے ہیں فردہ آپ کا مہی ینگسر کو آپ دنیا کے اور بھی ریکارڈ ہی اپنے نام کر لیں اور جہاں تک ان کی ٹیکمیک کا تعلق ہے اور ایک آخری سوال یہ بھی بتا دیجئے کہ اس وقت جو مشہلہ مشہلہ ہمارا ویننگ کامبینیشن چل رہا ہے اس پر آپ کی آگیں گے کیونکہ ایک طرف تو کیپٹن ہے جنہوں نے ٹیم کو لیڈ کرنا ہے لیکن ٹیم کی یونٹی بھی بڑا میٹر کرتی ہے اگر کھلاڑیوں میں تھوڑی سی ایگو رہے گی یا ایک دوسرے پر ہاوی ہو کر چلنے والے معاملات رہتے تو ٹیم بکھر جاتی ہے ٹیم کی لئے کیا میسیج ہونا چاہیے ہماری ٹیم میں کیپٹن کا نوڈا بڑا رول ہوتا ہے بلکہ میں سوچتا ہوں ایک طرح کہ شینئر جو ہوتے ہیں وہ ہی بناتے ہیں مگر مین جو اس میں رول پلے کیا جاتا ہے that is coach, manager and captain تینوں کی کمبینیشن سے اور ساتھ ہی کوئی شینئر کرکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ ہوتے ہیں اگر آپ نے درسنگ روم کا ماحول اچھا رکھنا ہے which is the main thing تو ان لڑکوں کے درمیان آپس میں باتچیت ہونے چاہیے اس میں ڈسکشن ہونے چاہیے اس میں ڈسپلین ہونے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی رکھنا ہے کہ جو پلیئرز جو ہیں اپنی پاور کو اس طرح بھی نہ بنا لیں کہ وہ ڈکٹیٹ کریں پلیئرز کی اپنے ہاتھ تک ان کے ساتھ منیجر کا ان کا تعلق رہنا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈسپلین کو بھی نظر اداس نہیں کرنے چاہیے میں سمجھتا ہوں بابر آزم جس طرح کے آدمی ہیں جس طرح ایک آنس کرکٹر ہے جن کے مطالق میں کونفیرلی کہا سکتا ہوں کوئی ایسی بات میکی کریں گے جو پاکستان کے انٹریس میں جائے جس طرح کے پاس مکبھی پاکستان کے مطالق لوگ بات کرتا رہے تو میں سمجھتا ہی کہ یہ کامبینیشن جو ہے یہ بن جائے گی بابر آزم بہت اچھے کرکٹر ہیں بہت اچھے کیپٹن ہیں مگر تینوں سوارمٹ کے کیپٹن بنا دینا فل ریسپانسوبریٹی دینا یہ جب تھوڑا سا ایک برڈن ہو جاتا ہے کسی بھی دنیا کے پلئیر پر اس لیے یہ چیز کو مائن میں رکھے ایک لانگ ٹرم پلاننگ انٹریس ضرور بنانی چاہیے بہت شکریہ آپ کو کرنے ریٹائنو شاہد علی صاحب وہ اپنا وقت دینے کے لئے لیکن ساتھے ساتھ اس ٹیم کے لئے بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ اب بگلہ دیش کے خلاف اپنا بانچ کھیلنے جا رہی ہے تی ٹوینٹی پرفارمنس سے تو ہمارے دل جیت رکھے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ ٹیسٹ میچز بھی آپ اپنی پرفارمنس کا امدہ مظاہرہ کریں گے تو جناب آگے بڑھتے ہیں پرگیم میں اب بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی جس کی پیداوار میں کہا جا رہا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے تازہ ترین آداد و شبار جو سٹائٹس ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ 15 نویمبر تک ملک بھر میں کپاس کی پیداوار جو ہے وہ 68,50,000 گانٹھیں ریکارڈ کی گئی ہے تو کسانوں کے لئے بھی ایک بہت اچھی خبر ہے کیونکہ definitely آگے ریویری جنریٹ ہوگا جبکہ گزشتہ برس اس عرصے کے دوران ملک بھر کارٹن جنریٹنگ کمپنیوں نے 40 لاکھ گانٹھیں وصول کی تھی ریویری برس کی جو آداد و شمار ہیں ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک بھر میں کپاس کی سالانہ پیداوار میں 70 فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے مطلب یہ نہیں کہ ایک یوج پوٹینچل دیکھا جا رہا ہے اس کروپ میں کہ جو ہماری کپاس کی فصل ہے اس بار وہاں پر 70% ہمیں اس کی پرڈکٹیویٹی نظر آئی ہے لیکن ساتھ ساتھ روہ برس پنجاب میں 34 لاکھ دس ہزار جبکہ سندھ میں 34 لاکھ چالیس ہزار کپاس کی گھانٹے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اب جیمن پاکستان کارٹن جنریٹس اسوسییشن فیل محمود صاحب ان سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ کریں اور جاننے کے کوشش کریں کس معاملات اس وقت یہاں ہیں ہم لوگ اگر کپاس کی پرڈکٹیویٹی میں اس قدر آگے ہو رہے ہیں اور اگر اس سال کی جو ہماری پرڈکٹن ہے وہ 70% گرو کر رہی ہے تو ہمیں اس سے کتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ویسے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تھند جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھنے کے اس وقت صورتحال جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہوتی نظر آ رہے ہیں کیونکہ جب تھند ہوتی ہے سردی ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ ہر ملک میں بڑھ جاتی ہے اس لحاظ سے کہ انہیں گرم لحاف چاہیے ہوتے ہیں گرم رضائییں چاہیے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر ایمپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات بھی اس طریقے سے ہمیں نظر آ رہے تھے تو خالد عبداللہ صاحب ہیں انہوں نے ہمیں اس معاملے پر جوئن کیا ہے ان سے زبار میں بات کرتے ہیں اسلام علیکم خالد عبداللہ صاحب ان ویری گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام بہت شکریہ آپ کا جی قالد عبداللہ صاحب اس بار کپاس کی پروڈکٹیویٹی ماشاء اللہ کافی بہتر دیکھنے کو ملی ہے اس بار ستر فیصد اضافہ دیکھنے کو ملا سٹینڈنگ کہاں پر دیکھ رہے ہیں امہم اس فصل کی جی آپ نے برکو صحیح کہا یہ ایکچولی پاکستان کارٹن جنرز ایسوسییشنز کے فگر ہیں جو وہ ہر کندرہ دن کے بعد دیتی ہیں اور یہ پچھلے جو لاست یہ تھا اس سے ستر فیصد زیادہ ہے پاکستان میں اور تقریباً ایٹی ٹری پرسنٹ یعنی تیراثی فیصد یہ سندھ میں زیادہ ہیں اور ایک تالیس فیصد یہ پنجاب میں بلکہ فیفٹی ایٹ پرسنٹ یہ پنجاب میں زیادہ ہیں تو انشاءاللہ جی یہ کارٹن کی فصل جو پچھلے کئی سالوں سے مشکلات کا شکار کیا تو مشکلات سب کی بھمر سے نکل آئی ہے اور یہ ترقی کی راتے کام دانے ہیں میں خالد عبداللہ صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کہ کپاس دیفنیٹلی ہماری ملکی معیشت میں ریٹ کی ہڈی کی حیزت رکھتی ہے تو یہ بتائیے گا کہ ہم اس سے آنے والے دنوں میں کس حد تک ریوینیو جنریٹ کرنے کے حوالے سے رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری سے کتنی حد تک ہو سکتی ہے اگر ہم لوگی ایک سپورٹ بھی کرتے ہیں تو وہاں پر پاکستان کو کس حد تک فائدہ ہوگا سے ساڑھے پندرہ ملین بیل کی ہے اور جتنا بھی شارٹ پال ہوتا ہے لوکل پرڈکشن میں وہ ہم امپورٹ سے پورا کرتے ہیں اب پچھلے سال کی مثال لے لی جائے پچھلے سال تقریباً ہم نے دو بلین یو ایس ڈالر سے زیادہ کی کپاس امپورٹ کی تو اگر ہماری کپاس ریوائیو ہوتی ہے تو نہ صرف ہمیں ہمیں وہ جو ریوینیو ہم امپورٹ کے اوپر سرف کرتے ہیں وہ اس کی سیونگ ہوگی بلکہ جو لوکل پرڈکشن ہے اس کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں ٹو ویلو ایڈڈ گارمنٹس اور ٹیکسٹائل جو پرڈکس ہیں اس میں تو ایک ملین بیل سے ہمیں ایک بلین یو ایس ڈالر کا ریوینو جنریٹ ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ ایک بلین کٹ کرے گا امپورٹ میں بلکہ ایک بلین یو ایس ڈالر جو ہے یہ ایکسپورٹ میں بھی ایڈ آن کرے گا اور اس سے ظاہر ہے جابز جنریٹ ہوتی ہیں اور ملک ترکی کرتے ہیں اور سپیشلی میں آپ سے ارز کروں اس کپاس کی پیداوار جب بڑھتی ہے تو رورر ایکانومی وہ بہتر ہوتی ہے جو غریب طبقہ دیہاتوں میں رہنے والا جن کے پاس اپرکیونٹیز بہت کم ہیں وہ اس سے اس کی پراسپیریٹی کو انجائے کرتے ہیں صحیح خادت بنو صاحب یہ بھی فرمائے گا حملے ماضی کی نسبت اس سال چونکہ پروڈکشن میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اس دفعہ پروڈکٹیویٹی ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملی کیا کسی نئی ٹکنالوجیک استعمال کیا گیا کیا اچھے بیچ کاسٹ کیے گئے ایسا کیا کیا گیا کہ ہمیں یہ ریزرٹ ملا ہے اس پار اس میں سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ شامل حال رہی وہ خدا کا فضل و کرم رہا اس کی وجہ سے جو موسمی حالات تھے وہ اس سال کا پاس کی فصل کے لیے انتہائی موضوع تھے اور ان موسمی حالات کی وجہ سے جو کلیر مکورے یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے وہ بھی کافی کم رہا تو اس کے ساتھ کچھ نئی اقسام بھی ایسی تھی جو اچھی پیداوار جینے والی تھی اور موسمی حالات سے مقابلہ کرنے والی تھی اور میں آپ کو یہ خلیب بلے صاحب قدہ کلامی کی مازد اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹڈڈی دل کا جو خاتمہ ہے وہ بھی اس ایک اچھی پروڈکشن کا موجب بنا ہے جی بالکل ٹڈڈی دل نے بھی کافی کپاس کا نقصان پہنچایا تھا اور وہ اس ساتھ میں سے اس کا حملہ نہیں ہوا میں اسے ارضیے کرنا چاہ رہا تھا کہ نیکسٹ یئر کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسی اقسام بھی ہیں جو جن میں جنیٹک ایبیلٹی ہو گیا اگنسٹ ویسٹینڈ اگنسٹ انسٹس تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک ترقی کا سفر ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہیں کارٹن کمیشنر مینسٹر اف نیشنل فوڈ سیکیورٹی این ریسرس خالید عبداللہ ساب ہمارے ساتھ ٹیلپ آن لائن پر موجود تھے کہ کیا وہ ٹیکنیک یوز کی گئی ہیں یا پھر موسمی حالات کس تناکیتے سپیشلی ٹڈڈی دل کے خاتمے کے لیے حکومت کی جانیت سے جو اقدامات اٹھائے گئے تھے آج اس کے سمرات ہمیں کپاس کی پیداوار کی بہت بڑھتی ہوئی صورت میں دیکھنے کو مل رہے ہیں مجھے بڑھنے ایک چوری سی بریک کی طرف بریک سے واپس آتے تو کچھ مزید اہم اور انٹرسنگ ٹاپنس کو بناتے پرگرام کا حصہ سٹے ٹیوند صبح پاکستان مجھے بڑھنے ایک چوری سٹے ٹیوند صبح پاکستان اور پائیں ریسرچ پورٹل دکھ رسائیں زب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی KASP KTRAE اب انویسمنٹ کرے ہر کوئی جی ورکم ایک پھر کے بعد ایک پھر سے حاضر ہیں ایک نئے ڈیولپنٹ کے ساتھ اور اس پر پھر ایک اچھی خبر ہے وہ یہ کہ اب آپ کا فضائی سفر جو ہے اس کو محفوظ سے محفوظ تر بنایا جا رہا ہے سیول ایویشن آثورٹی نے فضائی سفر کو محفوظ بنانے کیلئے ایک اپ انڈڈیوز کروائی ہے اور اس موبائل اپلیکیشن کو گوگل اپ سٹورز پر پی سی اے اے ہیررز کے نام سے جو ہے وہ دکھایا گیا ہے آپ اسے اپنے موبائل میں ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں تو جناب اس موبائل اپ کے ذریعے مسافر کسی بھی حادثے یا واقعے کو ریپورٹ کر سکیں گی جس سے مسافروں کی شکایات کو جل سے جل حل کیا جائے گیا اب اس بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈرویڈ فونز میں مطارف کروائے گئی اپ میں شکایت رپورٹ کرنے والا اپنی شناکت ظاہر کرنے کا پابند نہیں ہوگا نام اور جس سے اس کی تفصیلات ہیں بس وہ طلب کی جائیں گے مطلب یہ کہ اتنا زیادہ اس کو ڈیٹا اپنا ریکوائیڈ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ جب بھی ہم کسی اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کے سیکیورٹی پرسپیکٹیب سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک پروپر آپ کو ایک فارم نظر آتا ہے جہاں پہ اپنا نام انٹر کرنا ہوتا ہے اپنا سین ایزی نمبر انٹر کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنا پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہوتا ہے اپنے سیٹی کا نام اپنے ریجن کا نام اپنے بہت ساری چیزیں ایڈ کرنے ہوتی ہیں لیکن good luck for those جن کے پاس انڈرویڈ فون ہے وہ نہ صرف یہ اپلیکیشن انسٹال کر سکیں گے بلکہ ایزیلی اس سے استفادہ بھی اٹھا سکیں گے کہ انہیں ائرپورٹ پہ کھڑے کھڑے باز ہوگا تو کتنے آپ نے لائن میں لگی اور آپ نے شکایت جو ہے اپنی ریپورٹ کرنے ہوتا ہے لیکن آپ انٹر کر رہے ہیں دوسری چیز انٹر کر رہے ہیں دوسری چیز انٹر کر رہے ہیں پیچھے کیوں بنتی چلی جاری ہے مطلب یہ کہ آپ کو کوئی ٹکٹ میں پرابلم ہے آپ کو کوئی دیگر سفری معاملات ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں تو یہ جو آپ کی سچویشن ہے اور آپ کا جو انتظار ہے وہ فوری طور پر ختم کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ سون ایس پاسیبل آپ کو درپیش جو معاملات ہیں جو مشکلات ہیں ان کا فوری طور پر ازالہ کیا جا سکے تو پھر اگر میں یہ کہوں گی کہ جو انٹرائیڈ یوزر ہیں ان کے لئے تو یہ اچھی خبر ہے جو ایپل یوزر ہیں انہیں اپنی ساری کی ساری ڈیٹیلز ہیں وہ اس میں ڈالنی پڑی گی اینیویز آگے بڑھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں سہولیات ایسے تو سہولیات صرف پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لئے جو ہیں وہ نہیں بڑھائی جا رہی بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اب تو وہ بھی آگے آگے ہیں اور پھر وہ تو ہمارے پرائم منسٹر امران خان صاحب کی پریارٹی لسٹ میں شمار ہوتے ہیں ہونے بھی چاہیے وہ اس لیے ہونے چاہیے کیونکہ ایک وہ بندہ ہے وہ شخص ہے جو گھر سے باہر ہے لیکن کسی دوسرے شہر میں ایک وہ شخص ہے وہ بیٹا ہے وہ بیٹی ہے یا وہ باپ ہے یا وہ بھائی ہے جو ملک سے باہر ہے اس کو سختیاں بھی جھیلنی ہیں اس کو پریشانیاں بھی اٹھانی ہیں اس کو یہ نہیں معلوم کہ اگر میں تکلیف میں ہو اور اگر گھر بتاؤں گا تو دیفنیٹنگ گھر والے پریشانی میں آجیں گے میں تو پہلے ہی میلوں دور فاصلے پر بیٹھا ہوں اگر گھر پر بتا دیا تو گھر والے بہت گھبرا جائیں گے اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر دن ہے وہاں پر آت ہے وہاں پر آت ہے تو یہاں پر دن ہے معاملہ تک سے ایسے بھی ہوتے تو ایسے ہی لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے ان کا بھی احساس انہی طرح سے کیا جا رہا ہے جیسے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا کیا جاتا ہے تو جناب انہیں اس سہولت دیتے ہوئے ڈیجیٹل پاور آف اٹورنی سرویس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اب سمندر پار پاکستانی آل لائن پاور آف اٹورنی آسانی حاصل کر سکیں گے اس سے پہلے انہیں پاور آف اٹورنی کے حصول کے لیے متعلقہ ملک میں سفارت خانے یعنی کہ ایمبیسی یا کانسلیٹ جانا پڑتا تھا مگر ڈیجیٹل پاور آف اٹورنی سرویس اوبرسیس پاکستانیوں کے لیے بے پناہ آسانی پیدا کر رہی ہے وہ آسانی کس طرح سے پیدا کر رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ناظرہ نے ایک اپلیکیشن جس کے بارے میں میں نے بھی آپ سے ذکر بھی کیا اس اپلیکیشن کی تھرو آپ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے اپنی ڈاکیمنٹ جو ہیں ان کو سبمیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے پروسیجر آپ کے گھر بیٹھے شروع ہو جائے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ within 15 days جی ہاں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پندرہ روز کے اندر اندر آپ کو وہ پاور آف اٹورنی آپ کے حوالے کر دی جائے آپ کو بتا دی جائے کہ جناب جو آپ نے پیپر سمیشن میں ڈالے تھے پروسیسنگ کے ڈالے تھے اس پر کام مکمل ہو چکا ہے اس پر ویریفیکیشن اپروو آ چکی ہے اب آپ آئے اور صرف آپ نے اب اپنا جو پاور آف اٹورنی کا ڈاکیمنٹ ہے وہ ریسیو کرنے کے لیے آنا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماضی میں کیا ہوتا تھا ماضی میں ہی ہوتا تھا کہ آپ کو سفارت خانے کی چکر لگانے پڑتے تھے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ جاتے تھے لیکن آپ کا ٹوکن نمبر آپ کو ملا اور آپ کی باری نہیں آتی تھی تو اس معاملے کے لیے آپ کو چھے چھے مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا تو وہ اب کہاں چھے مہینے کہاں پندرہ دن کہاں آپ کو فاصلہ تیہ کر کے ٹیکسی پکڑ کے جانا پڑتا تھا اور وہاں پر انتظار کرنا پڑتا تھا موسم کی سختی جھیننی پڑتا تھا اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے اپنے ڈاکیمنٹس ایزیلی فائل کر سکتے ہیں آگے بڑھتنے صرف یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے خبر یہ بھی ہے کہ نادرہ نے ملک بھر میں یتیم بچوں کے ریجسٹریشن کا بھی آغاز کر دیا ہے تو اب ان کے لیے بھی آسانی ہے نادرہ نے سال دو ہزار اکیس کو ملک بھر میں قائم یتیم خانوں میں زیرے کفالت بچوں کو قومی ریجسٹریشن کا سال قرار دیا ہے اور پرائم منسٹر فاکستان جناب عمران خان صاحب کے ویشن کی تکمیل کے لیے یتیم بچوں کی ریجسٹریشن میں تیزی لانے کے لیے خصوصی پلان پر نادرہ نے عمل دیامت شروع کر دیا ہے ڈائریکٹر جنرل ریٹائیڈ میجر جو ہیں سکلین عباس صاحب بخاری ان کے نگرانی میں نادرہ کی ٹیم نے لاہور میں ایس او ایس ویلیج کا دورہ کیا ہے جہاں پر یتیم بچوں کی ریجسٹریشن کی گئی ہے اور اٹھارہ سال سے زائد بچوں کو چناختی کارڈ پروائیڈ کیے جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھے خبر ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے اور جب ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے اس کے کاموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ادارے جو ہیں اس حکومت کی ماتحد ہیں تو یہاں پر میں آپ کو صرف یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے یہاں پر ٹرانس جنڈر کو بھی حقوق ملتے ہوئے دیکھے ہیں ہم نے یہاں پر ان بچوں کو بھی حقوق ملتے ہوئے دیکھے ہیں جو کہ یتیم ہیں اور اس طرح کے اداروں میں وہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر اپنی زندگی گزار رہی ہیں جن کے سنوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا کوئی وہاں پر پہنچتا نہیں ہے لیکن دست شفقت رکھا گیا اوبرسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے بھی جو گورنمنٹ ہے اس کی خدمات اس کا کہتا ہے کہ پہلے دستے میں رکھی گئی ہیں صفحے اول میں رکھیں گے پرائیٹی لسٹ میں رکھی گئی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیوائٹ کر دیا گیا ہے لیکن کام سب کی لیے کیا جائے چاہے وہ ہمارے اوبرسیز پاکستانی ہو چاہے وہ ہمارے یہاں کی ٹرانس جنڈرز ہو پاکستان میں رہنے والے شہری یا پھر ہمارے یتیم بچے کیونکہ یہ سب ہمارے اپنے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تو بچوں کے لیے ایک اور اچھی خبر آپ کہیں گے اذر ہے آپ کے پاس ساری اچھی خبریں کیونکہ شویب نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن میری شویب کو میری ٹیم بھی شویب کو بہت ادا مس کر رہی ہے جب ہم اچھی خبر کی بات کر رہے ہیں تو دیفینیٹی اگر وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ اس خبر کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں اس خبر کی ایکسائیٹمنٹ اب میں نے آپ کے چہروں پر دیکھنی ہے اور کوئیسٹن یہ ہے کیا بچوں اور بڑوں میں مقبول ٹوم ان جیری کارٹون کا اصل نام جانتے ہیں بتائیں گے کتنے لوگ جانتے ہیں خیر آپ لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے کہہ سکتے ہیں میں جانتا ہوں یا میں نہیں جانتا ہوں میں جانتی یا میں نہیں جانتا ہوں لیکن اب میں آپ کو بتاتے ہوں سسپنس ختم کرنے کے کوشش کرتے ہیں نام تھوڑی سی تاپ نہیں جب ہم دیکھنے پڑیں گے کہ ان کے نام کے لیکن نائنٹی فورٹی کی دہائی سے مقبول ترین نام ٹوم ان جیری کی نام سے مشہور چوہے اور بلی کے ان کرداروں کے حقیقی نام کچھ اور ہیں ویسے تو یہ وہ کارٹون سیریز ہے جو کہ ہر بچے بڑے بوڑھے کو پسند ہے چاہے گھر میں رہنے والی امی ہو مطلب یہ نہیں کہہ اگر بچے دیکھ پی رہے ہو اور امی نے کوئی سیریل دیکھنا ہے اور وہ اپنے کسی ڈرامے کا بڑی بیچینی سے انتظار کر رہی تھی لیکن اگر ٹوم انجیری لگی ہے تو میں بھی کہیں گے اچھا جلو ٹھیک ہے اگر بچے دیکھ رہے ہو تو پھر میں بھی دیکھ لیتی ہوں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جو بڑے بہن بھائی ہیں انہیں بھی اپنا بچپن یاد آجتا ہے کہ اچھا ہاں ہم لوگ اس پر بات کرتے ہیں اس معصوم بلی کا نام ہے تھومس جسپر کیٹ جی ہاں وہ بلی جسے جیری نے یہ نام کہ تمہیں دوبارہ سے ٹوم انجری کی نام ریپیٹ کرنے جا رہی ہوں ٹوم کا ہمارے شرارتی بلے کا نام ہے تھومس جسپر کیٹ اور ہمارے شرارتی چوہے ننے چوہے کا نام ہے جیرال جینکس تو جناب یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ان کے نام اور ان اصل ناموں کا انکشاف ایک فائٹر ویڈیو گیم جو ہے اس کے دوران ہوا ہے اس کے ٹرولر کے دوران یہ انکشافات سامنے آئے ہیں ڈیفنیٹلی کچھکہ بڑھتی جو کہ آپ لوگوں کو پتا چل گئی اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں قومی کمیشن برائے انسانی حکوم کی چیر پرسن رابیہ جویری صاحبہ کی جو یہ کہتی ہیں کہ اب پاکستان میں انسانی حکوم کی اداروں کی سربراہی چار مضبوط خواتین کے ہاتھوں میں سواب دی گئی ہے جو اس حوالے سے بہترین کار کردے کے دکھا رہی ہیں انہوں نے اپنی ٹوٹر پیغام میں کہا کہ اس وقت مزارت انسانی حکوم کی سربراہ وفاقی وزیر شیری مزاری صاحبہ ہیں نیشنل کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن کی چیپ پرسن نیلو فر بختیار نیشنل کمیشن آن ویرائیٹس آف چیلڈرن کی سربراہی افشا تحسین باجوا صاحبہ کر رہی ہیں تو ہماری خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور اس کا عملی ثبوت آپ کے سامنے کہ اگر آپ سوپ چھٹی پر ہے تو دیفنیٹلی دیکھئے ہم نے کام تو کرنے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری تو نبھانی ہے اس لئے ہم چھٹی کر کے نہیں بیٹھ سکتے اگر ہمارے کو ہوسٹ یا ہمارے کو برکر جو کہ میل کا لیگز ہیں اگر وہ کسی اور کام مصروف ہیں وہ کسی اور مزارت کی نگے بانی کر رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں خواتین کی حقوق کو خواتین ہی اجاگر اگر کریں تو بہت زیادہ اچھا رہتا ہے لہٰذا وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی داروں کی سربراہی چار خواتین کر رہی ہیں اور جو انسانی حقوق سے متعلق بہترین خدمات سرانجام دے رہی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بھی یہی کہوں گی کہ بہت اچھے طریقے سے یہ کامیابیوں کا سفر جاری ہے خواتین کسی بھی شعبے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں مردوں کی شانہ بچانہ اپنا کردار نبھا رہی ہیں اور سلام کرتی ہوں ان خواتین کو جو سنگل پیرنٹ ہونے کا کردار ادا کر رہی ہیں جو جانتی ہیں کہ اپنے بچوں کو انہوں نے کیا تربیت دینی ہے کیا پرورش دینی ہے ساتھ اصاف آفس کے معاملات آفس کے امور بھی نمٹانے ہیں اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ گھر میں بھی اپنی بچوں کی کفالت کر رہی ہوتی تو اگین میں ان خواتین اٹریبیوٹ پیش کروں گی اور ان کو بھی تائنکیو بولوں گی سپیشلی جناب شیری مزاری صاحبہ کو جن کے ماہ تحت خواتین کام کر رہی ہیں اور ہم دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے اس منسٹری میں کام اور امور سر انجام دی جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک میں پانی پیلوں پھر واپس آتے ہیں بریک کے بعد سٹے ٹیون صبح پاکستان موسیقی 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 پیشنہ دنیا پیشنہ دنیا ملکہ جب تک مسلمان دنیا ملکہ اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب مبالک کے اوپر یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ آزاد یہ رہے ہیں وہ یہ لیے آزاد کی ہے بھی اچھپ ایسی that we have not been able to explain to the western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ ہے اس نے اس چیز کو اٹھایا میں نے سیکیٹری ترنیل میں کے لیے کلویبی ڈالوگ کی مدفد کرتے ہیں کے لیے اسلامی جو لوگوانا کا اسیم نوجوانا ہے پاکستان کا میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر ون رول موڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بان جائے اس زمین کی بنیاد حق اور انصاف پر رکھی ہے میں اس سے زمین کو ظلم سے آلودہ نہیں ہونے دے سکتا اس جیسے کنکر کی عقاد نہیں کہ مجھ جیسے پہاڑ کا وہ مقابلہ کر سکے ایک نیام میں دو دلواریں نہیں رہ سکتی گیدر بھب کیوں سے شیروں کا کچھ نہیں پکڑتا تمہارے فیصلے ہماری طاقت کی طرح لا محدود ہیں اگر کوئی بغاوت پر اترے مار دینا ارثول آج بھی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے انہیں دلوار سے سبق سکھانے کا وقت آگیا ہے حملے کی صورت میں قبیلے کے تمام لوگ اور سپاہی مرتے دم تک دشمن سے لڑیں گے مرتے دمتے 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 دم موسیقی ارادے ہو جن کی پختہ نظر ہو آسمانوں پر تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے تو ویلکم بیک آج ایک ایسے ہی شخصیت سے حملوا رہے ہیں آپ کو جو کامیابی کی چلتی پھرتے مثال ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی نشیب و فراز دیکھے جنہوں نے پائلٹ بننے کا خواب دیکھا تو اس کی تعبیر ملی جن کی بینائی ایک حادثے کی نظر ہوئی تو یہ حادثہ ان کا راستہ نہ روک سکا جو کامیابیوں کو سمیٹھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اب بھی ان کی زندگی کا یہ سفر وہ جاری رکھی ہوئے ہیں اور وہ شخصیت ہیں لیفٹنینٹ کمانڈر ریٹائر شہواز بلوچ جو سابق نیول کامبیٹ پائلٹ خدمات اپنی خدمات سے انجام دے چکے ہیں اور آج بنے ہیں ہمارے مہمان صبح پاکستان میں تو ان سے جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں کس زندگی کا سفر کس طرح سے جاری ہو ساری ہے اسلام علیکم ویڈ بارننگ سے کیسے آپ والیکم اسلام thank you very much for inviting me on your channels صبح پاکستان پاکستان تو thank you عموماً کیا روٹین رہتی ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے پھر آپ کی زندگی کے سفر اور آپ کی کامیابیوں کو ذکر کرتے ہیں روٹین تو بڑی ایک جیسے کہتے ہیں کہ اگر روٹین ٹف نہ ہو تو مجھے مزہ بھی نہیں آتا اور early in the morning اٹھنا اور اس کے بعد پھر اپنی پلاننگ میں ہمیشہ I always do in the morning پیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ you plan the things بڑی خاموشی ہوتی ہے صرف چڑیوں کی اور جو پرندے ہوتی ان کی جو ہے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں and you feel very relaxed تو بیس ٹائم ہوتا ہے early in the morning کہ آپ پلان کریں the day activity is ahead اور پھر اپنے objectives کو achieve کریں شعبہ صاحب ایک ایسا حاصل جس نے آپ کی زندگی کی روشنی چھین لی ہم یوں کہیں تو ایک طرح سے آپ کو تاریکیوں میں ڈال دیا لیکن اس کے باوجود آپ کا حوصلہ پس نہیں ہوا اور آپ نے یہ سفر جاریوں ساری رکھا یہ جاریوں ساری رکھنے سے کیا مراد ہے کیا معاملات زندگی ہیں آپ کے دیکھیں یہ لوگ تو اس سینگل سے دیکھتے ہیں کہ میری آنکھوں میں میری لائف میں ایک اندھیرہ آ گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری جو آنکھوں کی روشنی تھی وہ بسارت تھی اس کی جگہ اللہ نے مجھے ایک اور پاورفل روشنی عطا فرما دی جس کا نام بصیرت تھا اور معاملات زندگی جب اس کے بعد جب میں جب میں ویجولی ایمپیرڈ ہوا جب میں بلائنڈ ہوا تو اس کے بعد اندھیرہ تو تھا لیکن میں نے اس اندھیرے سے دوستی کر لی اور میں نے یہ سوچا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب یہ پرابلم جو تھی اپنی لائف میں آ گئی ہے اب اس کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو منیج کرنا چاہیے تو بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے لرننگ ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ آپ کی لائف میں اگر کوئی بھی ایسا چیلنج آ جاتا ہے ایسا ڈیسیبیلٹی آ جاتی ہے دیکھیں پرابلم کی کوئی ترمنیشن سے ہر اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ قابلیت رکھی ہوئی ہے لیکن صرف اس کو پہچاننے کی دیر ہے اور میرے کیس میں بھی یہ ہوا تو میں نے اس اندیرے کے ساتھ اپنا اس کو ساتھی بنایا اور اس کا سفر سٹارٹ کر دیا اور بلائنڈ ہونے کے بعد پھر میں نے گولڈ میڈل بھی لیا میں نے امریکہ سے بھی سرٹیکیشنز کی آکسفورڈ انوانسٹی سے بھی کی اور مجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ بھی لاسٹ ایر ملا تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کے اندر ایک ایسی اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا حمد سے کام لیں تو اس سے آپ اپنے سارے پرابلمز کو سالف کر سکتے ہیں تو یہ بھی بتائیں شاہوا صاحب کہ اس حادثے کے بعد اب تک کون کون سی کامیابیاں آپ کا مقدر بنی اس کے بعد جب میں بلائنڈ ہوا تو میرا میری جرنی فروم سائٹ ٹو ویژن سٹارٹ ہوگی اور سب سے پہلی سب سے پہلی جو کامیابی تھی سب سے پہلے تو میں نے اپنے آپ کو کنونس کیا کہ یہ کوئی ایسی آپ نے جرم نہیں کیا لائف میں ڈیسیبلٹی ہونا یہ جوم نہیں ہے ان سب ڈیسیبل لوگ کے لیے جوم نہیں ہے ان کی فیملیز کے لیے بھی ان کو میں سمجھانا میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی جوم نہیں ہے آپ کو اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے ازمائش بھی میں ایک بڑا سخت لفظ ہے اس کے لیے اس کو میں کہوں گا ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے دیکھیں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میری کلاس میں یہ بچہ فرسٹ ہے یہ سیکنڈ ہے تھرڈ جب تک وہ ٹیسٹ سے گزرتا نہیں ہے تو اسی طرح میرے ساتھ بھی یہی ہوا اور میں سب سے پہلی جو اچھیمنٹ میں نے کی بلائنڈ ہونے کے بعد میں نے ایم ایس کیا اس میں گولڈ میڈل لیا وہ میری اس نے مجھے بڑا ایک بوسٹ دیا میری لائف کے اندر اور اس کے بعد پھر میں نے پی ایم پی کی سرٹفیکشن کی جو پاکستان میں میں پہلا بلائنڈ ہوں اور پوری دنیا کا میں دوسرا ہوں جس کے پاس یہ سرٹفیکشن ہے مہشہ پرنس ٹو کی میں نے کی سوشل انٹرپنیورشپ پھر میں رکا نہیں میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا اور ایک کامیابی یا کوئی دوسری کامیابی اور وہ دروازے کھٹا گیا ہاں حوصلہ دیتی گئی حوصلہ دیتی گئی اور مجھے مجھے ایک کانفیڈنس ملتا گیا کہ یار یہ جب میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور اسی طرح پھر ایک دن جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا تو یہ کوڑا کرکٹ کے میں ڈرم پہ ہم کوڑا پھینکنے جا رہے تھے تو میرے والد نے بتایا کہ وہاں پہ بچے ہیں جن کے جسم پہ یہ صرف ایک شرٹ تھی سنگل اور اتنی سخت سردی تھی اور میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں لیکن ضروری ہے کہ وہ برینڈڈ جیکٹ میں نے پہنے ہوئی تھی تو مجھے بڑی شرم آئی میں نے کہا یار میں نے آئی ہیونٹ ڈن اتنی تو میں نے اپنے لئے کام کیا میں نے لوگ کے لئے تو کوئی کام نہیں وہ ایک انیسییشن تھی میرے سٹارٹ تھا بسارت کا بصیرت کا بصیرت کا اور ویجن کا ٹھیک ہے تو وہاں جب میں واپس آیا تو پھر ہم نے میں نے چیارٹی جمع کی اور وہ جیکٹس جا کے ان بچوں کو دی تو یہ دس سال پہلے کی بات ہے اور آج تک وہ پروجیکٹ ہر سیزن میں اور آج کی تاریخ میں ہم وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور سکول آف موٹیویشن کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں شہوا صاحب میں ڈیفنیٹی یہ بڑے حوصلہ مند انسان ہے اور میں بلکل نہیں چاہوں گی کہ میرے کسی بھی سوال سے آپ کی دلازاری ہو یا آپ کو آپ کی کچھ یادیں کچھ استحاں سے جو آپ کو شاید تھوڑا سا تکلیف میں لے آئیں لیکن اس حادثے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی وہ سفر کیسا تھا دیکھیں آبیسلی ریلیسٹک میں بات کروں گا سفر بڑا خوبصورت تھا اور اس میں دوست تھے لوگ تھے رنگ تھے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس نیو میرے جو میں اس کو نیو ورجن کہوں گا اپنے میں میں نے اس پرانے والے شواز کے ذریعے بہت سے ایسٹ کمایا اور وہ تھے میرے دوست میرے لوگ مجھے یہ لگا کہ اب اللہ نے مجھے یہ ایک رسپونسبلٹی دے دی ہے کہ آپ نے لوگ کی لائف میں ایک ٹرانسفورمیشن لے کے آنی ہے ایک چینج لے کے آنا ہے اور اپنی ایک سٹوری کے تھوڑھ آپ نے ان کو انسپائر کرنا ہے تو یہ ایک فیلنگ مجھے آنا شروع ہو گئی آہستہ 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 اور اللہ تعالی نے مجھے ایسے دروازے کھلتا گیا کہ میں یونیورسٹیز میں بھی گیا میں اداروں میں بھی گیا میں پورے کوئی جگہ میں نے چھوڑی نہیں لوگوں کو بتانے کیلئے کہ بھئی آپ کی لائف میں اگر کوئی ایسا چیلنج یا حادثہ آتا ہے تو آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس کو فیس کرنا ہے آپ نے اس کو you should not be forgetting everything and run یہ فیر کا ایک وہ ہے نا جسے کہہتا ہے نا فی اے آر forgetting everything and run لیکن آپ نے اس کو الٹا کرنا ہے کہ face everything and rise تو یہ پرانی یادیں چلے موقعے بال یہاں پہ جب آپ مجھے اس بارے میں بتا رہے ہیں تھوڑا سیکھ فلین کر کے آپ کی شخصت کے پہلے ہو کہ آپ motivational speaker بھی ہیں تو یہ بتائیے کہ ہماری جو society میں اس وقت لوگ تھوڑے سے دل برداستہ ہوتے ہیں بعضوں کا تفری معاملات کسی سے شیئر نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کالیج میں کبھی کوئی ایسا سیشن چل رہا ہے یونیورسٹی میں ایک سیشن چل رہے ہیں وہ آپ کو اپنا معاملہ نہیں بتا رہا لیکن آپ کی ایک اپنی سپیچ یا آپ کے اپنے کانٹینٹ سے آپ کسی کو کسی کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں motivational speaker کا رول آج کی society میں کتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے دیکھیں اب تو بہت امپورٹنٹ ہے ہر شعبے میں ہر پروفیشن میں ہر کیٹیگری میں ہر کیٹیگری کی لوگوں میں motivation کی ضرورت ہے میں تو کہتا ہوں کہ موٹیویشن سپیکر بہت کم ہے جیسے ماشاءاللہ بڑے بچے اچھے اچھے سپیکرز ہیں کاسم علیشاہ آئے ہیں جیسے منیبہ مزاری ہیں عمر جلیہ والا ہیں تو یہ میرے خیال سے تو یہ بہت کم ہے یہ تو اب ہر ایسا بندہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کی کوئی سٹوری ہے جس کی لائف میں کچھ کوئی ایسے واقعات ہیں جس سے وہ لوگوں کو انسپائر کر سکتا ہے تو کریں جیسے کوورٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ کوورٹ جب سٹارٹ ہوا تو میں نے اپنا گول سیٹ کیا وہ یہ ہمیں کیا سکھا ہے کوورٹ نے ہمیں سکھا ہے امنیٹی کیسے بڑھتی ہے کوورٹ نے ہمیں سکھا ہے کہ ماسک پہنا ہے تو آلودگی سے بچتے ہیں کوورٹ نے ہمیں سکھا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان کیسے آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں آپ کی نیٹورکنگ کیسے سٹرانگ ہوتی ہے تو یہ بسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ ہر لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ نیگٹیوٹی کو فوکس کرتے ہیں ہر پوزیٹیوٹی کے اندر سے ایک نیگٹیوٹی نکالتے ہیں میں آپ کو مشواہ دوں گا ایک فورمولا بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ فوکس آن دی پوزیٹیوٹی ہر معاملے میں خیر نکالنے کی کوشش کریں پوزیٹیو چیز کو فوکس کریں گے تو آپ کو آپ کا آنسر اور آپ کو جواب مل جگہ موٹیویشن سپیکر ایک حد تک آپ کو موٹیوییٹ کر سکتا ہے کام آپ نے کر ریسک آپ نے لینے سٹیپ آپ نے اٹھانے پہلا جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے تو نو بڈی ویل کام ان ریسک یو جی اچھا شبہ سب جب یہ معاملہ ہوا جب یہ حادثہ ہوا گھر والوں کا ریسپونس کیسا رہا ان کی سپورٹ کیسی رہی اور خیر میں نہیں جانتی لیکن بتا بینی کے رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے تھے ملک میں شادی ہوئی نہیں دیکھیں گھر والوں جب یہ جب یہ آیا ایونٹ ہوا میرے لائف میں میرے فیملی جن سے میں ہمیشہ انسپریشن لیتا ہوں تو انہوں نے ہمیشہ میرے موٹیویشن رہے ہیں اور ایک منٹور رہے ہیں رول موڈل لیں تو انہوں نے مجھے جب میں اس میں بیٹ پر لیٹا ہوا تھا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ چکا تھا میں اس سے فائٹ کر رہا تھا اور میں accept بھی کر چکا تھا تو اس ہی ٹائم پر مجھے میرے والد صاحب آئے انٹر ہوئے انہوں نے مجھے ہسنا شروع ہو گئے کہتا مجھے پتا کہ تم اس سے بھی باہر نکل لاؤ گئے کیونکہ میری لائف میں تم بچپن میں پانی سے بھی ڈرتے تھے اندھیرے سے بھی ڈرتے تھے پہلا تم نے پانی والا اس سے تم نیول افسر بن گئے سمندر میں جا کے سویمر بن ہائٹ سے ڈل لگتا تھا تم پائلٹ بن گئے اب جب اندھیرہ آیا تو مجھے پتے اس سے بھی تم کو کچھ نہیں کہ ان کا ہی رائٹ سامر نزدیک وہ انہیں رائٹ ہے کہ وہ اپنی لائف میں زندگی گزار سکیں تو ان کو میں نے کہا کہ یہ ہے آپ فیملی پریشر تو آپ کو دیکھنا چاہیے تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے ہمیں کچھ اور ہمسا پر مل جائے چلے نیک مل نائن ایک دعائیں آپ کے ساتھ لیفٹرین کمانڈر ریٹائش حواز بلوت صاحب اپنی زندگی کا سفر ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے لیکن دو پہلو دو باتیں جو میں نے ان کے گفتگو سے اخص کی ایک زندگی انہیں بہت تکلیفیں دی ایک تو یہ کہ وہ اس خطرے ہونا ضروری ہے لیکن وہ ہم سفر بھی اس مشکل کی گھڑی میں اگر آپ ساتھ چھوڑ جائے تو تکلیف بہت زیادہ پڑ جاتی ہے تو میں کہوں باتوں سے مجھے یہ جملہ میں نے اخص کی ہر پہلو میں خیر کا پہلو تلاش کریں تو یقین جانے آپ کو ہر پریشانی چھوٹی لگنے لگ جگر آپ کو لگے کہ نہیں چیزے تو بلکل ٹھیک ہیں اور ہونا بھی ایسا چاہیے تو مجھے بڑھنے ایک بریک کی طرف سٹری ٹیون صبح پاکستان جی welcome back بریک کے بعد اگر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح پاکستان میں اور میں ہمیشہ جب بھی بریک سے واپس آتے تو یہی کہتے ہوں کہ وہ امیہ جو کہ دیکھ رہی تھی ہمارا پاکستان اور بیڈ کی تھی کہ اچھا ابھی بریک آتی تو جا کے ذرا ناستہ بناتی یا اپنی جا کے کچن سے کوئی چاہ لے کر آتی ہوں تو رہے اس پر بات سائبر سیکیورٹی سے مطالق دو روزہ عالمی کانفرنس کائنکا ٹوئنٹی تھرڈ ویبر کو ہوگا اور چوبیس نومبر کو یہ کانفرنس اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے تو جناب پاکستان کی پہلی سائبر سیکیورٹی اکیڈمی کا اختتاب بھی کیا جائے گا اے نیچنل سیکیورٹی اکیڈمی کا اختتاب بھی کیا جائے گا جو کہ بہت اچھی بات ہے اس کانفرنس کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں عبور رکھنے والے ماہرین دور حاضر میں درپیش ڈیجیٹل خطرات سے آگاہی فراہم کریں گے تو اس کانفرنس کے نقاط کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ان بچوں کا تعرف میں آپ سے کروا دیتی لڑکے بھی کیونکہ ہمارے لڑکے بھی کسی سے پیش نہیں ہیں میرے رائٹ شرٹ پہ ہیں شامیر اسلام علیکم ویڈ جب ہم لگ بریک پڑ تھے تو میں سب سے پوچھ رہی تھے یہ بتاؤ کہ کونس سمیسٹر رہے تو Uzair نے بتایا میرا 5th سمیسٹر ہے لیکن جو Uneza ہے ان کا 7 سمیسٹر سمیسٹر تو اس لیے لہذا سب سے سنیر ہوئی سب سے پہلے Uneza کی طرف چلتے ہیں اور بڑا اچھا اچھا امپیکٹ نجھے مجھے بتائیں اس کی importance اور اس کی significance آپ کیا دیکھتی ہیں دور حاصل میں ہماری کانفرنس سٹارت ہو رہی ہے دو دن کی کانفرنس ہے اور یہ ہماری پایفزم آرینہ میں جو وہ ارگنائز کی گئی ہے اس کے جو پی ایف اور ہماری کیا ہماری سنیر سپورٹ کرے ہیں ہمارے سوی 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 کانفرنس کیا اس کے الابا یہ بہت اچھا پلاتفورم ہے کیوں اچھا پلاتفورم ہے ہم اس کے ترون ہماری جو ہماری انترناشنل جو ہمارے لوگ آرے ہم ان کے ساتھ ہم میٹنگ کر سکتے ان کے ساتھ ہم لوگ کلیبریشن کر سکتے ہم کلیبریشن کیونکہ جب کوویٹ کیونکہ ہم نے کونی 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 ہماری انترناشنل فورم ہے ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے ہم کونی لگ بہت اچھے بات کار سکتے ہم آپ پر سکتے ہم انسائیت ہمارے ملک میں کیا کام ہو رہے ہم کس طریقے سے آگے لکھے جا سکتے ہیں کتنا اچھے اچھے ہمارے ہمارے چاہیے ہونی بھی چاہیے ہونی بھی چاہیے ہونی بھی چاہیے صرف آپ چار لوگ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یہ ٹیم بڑی ہے لیکن صرف آنا منا صرف چار بچوں نے سمجھا ہمارے پارٹسپیٹ تو بہت زیادہ ہماری فرکیلیٹی کو ڈیفرن ڈیوٹی کی گئی ہیں اور پھر ان کی سب ٹیم ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہے سائیبر سکیوری دیپارٹمنٹ اے انویسٹی کے فرس سے لے کے 7 سمیسٹر تک لیکن کیونکہ اے انویسٹی نے ہونے جا رہا ہے سائیبر سیکیوریٹی کے پوائنٹ اے جی بڑا اچھا انیشیٹی جو پاکستان میں دیا جا رہا ہے لیکن آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے سٹوڈنٹ اور ساتھ 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 جی ساتھ جی سائیبر نومبر کو انیگوریٹ کرنے جا رہے پی پی سم آرینہ میں اور اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم لیبز کے تھروں ہینڈز آن پریکٹس کروائیں گے اپنی فیکیلیٹی میمبر کے سٹوڈنٹ کو آوٹسائیڈرز کو ایر انیویسٹی میں بسیکلی انیگوریٹ ہو رہی ہے لیکن ہم آوٹسائیڈرز کو بھی الاغ کریں گے اور ساتھ ہمارے سیکیورٹی ایجنسز اور سٹیٹ اپارٹمنٹ بھی اس پہ اپنا کردار ادا کریں گے اور سائیبر سیکیورٹی کے جدید آلات کو استعمال کر کے اپنے سکلز کو انہینس کریں گے شامیر آپ مجھے یہ بتائیے گا مطلب ابھی ہمارے جو ویورز ہیں یا وہ بچے جو آپ دیکھ رہے ڈیفرن انیویورسیٹی سے ہم نے بتا دیا کہ ہم اس قسم کی پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کچھ بتا سکتے ہیں کس طرح سے کام کرے گا کس اپلیکیشن ہے یا کوئی ڈیش بورڈ فردہ سیگمٹ کو ڈیوائیٹ کیا اور اس کو ہم بقاعدہ افلییٹ کریں گے آئی ڈیوی آئی ٹیپلی جو اسلام آئی کے ساتھ فردہ اس کے اندر جو ہمارے پاس لیب آئیں گی اس کے اندر ہمارے پاس نیٹوکس کی لیب ہے ڈیجیٹل فورنزکس کی لیب ہے تو جس کے اندر فردہ بچوں کو بجائے جس کے ایک تیوریٹکل لیبل پر انفرمیشن دی جائے ہم ان کو ٹرین کریں گے تو یہ جو ایک جو ٹریننگ آ جاتی ہے بیچ میں یہ جو ان کا پروفیشنل لیبل پر جانے کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو بوسٹ کرے گا تو یہ ہے کہ ہم اس طرح ان کو سٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا چاہے اور اور اس میں مجھ سے یہ بھی بتائیں گے میں آپ کی طرف آتی ہوں وریشا وریشا سواری ہم کا نام بھول گی تے وریشا جساں کیونے نے بتایا کہ ٹیکنیکل لیبل پر سٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جائے گا کس سمیسٹر کی سٹوڈنٹس جو ہے یہ کس سبجیکٹ کے سٹوڈنٹس جو ہے وہ اس میں تریننگ حاصل کر سکیں گے پر فارم کر سکیں گے بیسکلی یہ شعبہ تو آئی ٹی سے کنیکٹیوٹی ہے یا پھر آئی آر کی سٹوڈنٹس رہے وہ اسے ریلیٹ کرتے ہیں ساری سمیسٹر کے سٹوڈنٹس اس پر پارٹیسپیٹ کر سکیں گے ہم ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سائبر سیکیورٹی کے بارے میں ہم ان کو ٹیکنکلی پروائیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سف تھیوری ایٹکل ان کے انفرمیشن نہ ہو ان کو پتا ہو کہ کیا چیز کیسے ہوتی ہے تو سب کے لئے سب کے لئے سب کے لئے سب کے لئے یہ سب کے لئے سب کے لئے سب سے اچھے جو اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے آچھا اگر بچے بتائیے کہ ریجنل لیول پر سائیبر سیکیورٹی کی اہمیت کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ مطلب ہم لوگ ریجن وائز اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو پہلے تو یہ نہیں کہ آپ فیڈرل پوائنٹ ایویو سے دیکھتے ہیں چاہیے آلدو فیڈرل ڈیپارٹمنٹ کی بہت اہمیت ہے اور وہ پوری سٹیٹ رن کر رہے ہیں لیکن جب ریجن لیول پہ ہر ریجن اپنا ڈیپارٹمنٹ ہوگا اور ڈیپارٹمنٹ کو کنٹرول کریں گے تو ہم مزید محصر بنا سکتے ہیں سائیبر سیکیورٹی کو کیونکہ یہ ایک ڈیپارٹمنٹ کے لیے پورا ملک کو سائیبر سیکیورٹی کو اور ان کے سرور کو نیٹ ورکس کو مینج کرنا یہ ہمین ایم پوسیبل ہے آپ کو بہت زیادہ اس میں کریٹی کرنے چاہیے کرنے کے لیے آپ کو ہر جگہ پہ مین پاور چاہیے اور ٹیکنکل ریسورس چاہیے تو صرف فیڈرل پہ ریلائے کرنا یہ صحیح نہیں ہو رہے گا مجھے آپ ہی بتائیے کہ ہم لوگ بات کر رہے نا کہ پریکٹیکل نہیں پتا ہوتا کہ چیزوں کو ہم نے کس طرح سے انگیج کرنے یا استعمال کسے کرنے یہ آپ لوگوں کے لئے ان کے لئے ڈگری بھی ساتھ ہے ساتھ آپ لوگوں کو کام بھی سکھایا جا رہے کہ جب آپ یونیورس سے باہر نکلیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کچھ صلاحیت جب آپ دیتا کچھ آپ کیونکہ ہمارا جو دیتا کچھ جیسے ہماری پاس ہماری پاس سیکریٹس ہماری سیکریٹس سپریٹس ہماری پاس ایسی بہت داری کانفی دیتیو کچھ کچھ ما ہم چاہی انترنیش فورم پر سپر سامنے آجائے تو تو ہمیں اس کے اونس پر یہ بہت اenda ہے کہ ہم اس کی awareness سوس کرےuning ہم TONERی ایک tussenی پہچاشل��요 جاری ہمیں ہوتک ہمیں جilateral onto円 سdad ABC پیدا کرے آپ کو بتا ہونے چاہیے key which information to share and which not to share لیکن ہے کیونکہ آپ کو اپنوہ آپ کو representر کرے ہو آپ اپنے ملچ کی direkte recommending ہم اور ٹھے ہیں تو ہم رہے ہیں تو پکستان اگر آپ نے انترانشنل فرم کیا بات کرنی ہے تو ہم ہمیں اپنی knowledge کو اپنے dot com اپنی چیزوں کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ہمیں جو کاؤنٹر مردز اور پریکٹسز ہیں ان کو اپنی دیلی لائف کا پارٹ بنانا پڑے گا اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے اس کا سروائیو نہیں کر سکتے شامیر آپ کی طرف آؤں گے شابیر مجھے بتائیے کہ یہ جتنا بھی پورا یروورسٹی میں ملہبینی کے ایک پلاننگ سامنے آئی کہ اچھا ہم نے یہ کرنا ہے جو آپ سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں کا انٹرسٹ ریٹ کیا تھا اس وقت مجھے یہ بھی بتائیے دوسرا یہ کہ جب ہم ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ سب میرین کو واپس بھیجانا ٹارگٹ کو لاک کر لینا بھی ریسنٹ کا ایک واقعہ ہوا پھر اس کے علاوہ بھی رندن والا واقعہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس کے بعد پاکستان میں اس چیز کی امپورٹنس کس حد تک بڑھ جاتی ہے اور پھر میں آگین وہی آؤں گی سپیشل اگر ہم اپنی یوت کے حوالے سے بات کرے تو اوکے تو جو ابھی ریسیٹ اٹیکس ہوں ہیں ان کے لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو جو یوت کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ بہت انکیز گیا ان فیکٹ کہ 2018 کے اندر Air University نے لانچ کیا تھا فرسٹ بیچ سائی بیٹ سیکیورٹی کا آل آور پاکستان اچھا واو Air University is the first one to launch سائی بیٹ سیکیورٹی بیچ پوست گیجویٹ میں بھی اور انڈرگراجویٹ میں بھی تو اس کے بعد سے جو ایک جو انٹرسٹ ہے نا سٹوڈنٹس کے اندر آل آور پاکستان وہ بہت زیادہ انکریز ہوئے اور ان فیکٹ ہمارے پاس اس ٹام Air University میں آل آور پاکستان سٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو اور جو سیکنڈ آپ نے بات کہی کہ جو ہمارا یوت ہے ہماری یوت ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس کے لئے یہی ہے کہ جو ہماری یوت ہے وہ جو ابھی ریسنٹلی ابھی ایک hackathon بھی ہوا ہے تو جو کہ منسٹری آف آئیٹی اور اگنائٹ پالوں نے کروایا ہے تو اس کے بعد جو ایک آیا نا بوسٹ آیا سٹوڈنٹس کے اندر اور یوت کے اندر کہ نئی بھئی ہم نے کرنا ہے ہم نے سکیوٹی کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو وہ ایک بڑا کنسیڈرابل اماؤنٹ میں ہم دیکھا جائے اور بچوں کو جب انیرویورسی لیول پر کچھ ایسا کرنے کو مل جائے نا تو ان کے ایک 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 سائیٹمنٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہم گورنگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم یہ والے معاملات دیکھ رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہو جائے کیونکہ ازہر کے سمائل بتا رہی ہے مجھے کہ جب میں لے آپ بات کر رہے ہیں تو ہاں ازہر نے فوری شامیر اپنا وقت دینے کے لیے ازہر ملک ہمارے ساتھ تھے وریشہ نے ہمیں جوئن کیا اور انہیسا آپ ہمارے ساتھ موجود تھی ہیں سمی آپ بچوں کے لیے میری بہت ساری نئے خواہشات اور نیک طمانات وہ سٹوڈنٹ جو صبح پاکستان کا حصہ نہیں بن سیا کہ کوئی بات نہیں بلکل غبرانہ نہیں ہے آج نہیں تو پھر کسی اور دن سا ہی ہم آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے لیکن آہ چونکہ مجھے چھوٹی سی بریک پر جانے ہے بریک پر جانے سے پہلے ایک اچھی خابر میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہم جس پر ڈسکرسن کر رہے تھے کہ کل آہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر آریف الویس صاحب پہلی سائبر نیشنل سیکیورٹی اکیڈبی کا افتتاہ کرنے جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ویجن آہ یا وہ مین پار جس پر ہم لوگ بات کریں کہ ہم اپنے ڈیٹا بیس کو سیکیور کر سکے اور دشمن کو نہ کچھ چھنے چھبا سکے اس میں ہماری یوت بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرے گی برٹنگ بریک کی طرف سٹے ٹیون سبح پاکستان کے ای ایس بی ٹھے ٹریڈ لایا انویسمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے اب پاکستان سٹاک مارکٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکنے ہیں وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے بس گی ٹریڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائیں سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی کے ای ایس بی گی ٹریڈ اب انویسمنٹ کریں ہر کوئی صرف یہ یاد رکھیں کہ ایہ کا نام بدو و ایہ کا نستائن کہ آپ نے آپ نے کسی انسان کے سامنے نہیں چھک لے موسیقی 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 تو یونیسیف ہمیں بتاتا ہے کہ جنڈر ایکوالیٹی یا صنفی مساوات وہ ہیں کہ آپ تمام جنڈرز کو ان کے ایکوال رائٹس، اپرچونٹی، ریسورسز اور پروٹیکشن دیں اب یہ کس طرح ہوگا کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب یہ ایک بالکل نئی چیز ہے آدھے لوگوں کو تو ابھی تک اس کی سمجھ ہی نہیں ہوتی ایک مخصوص طبقہ چند بڑے شہروں میں کیپٹل میں آپ کو لوگ ایسے مل جائیں گے جو یہ بات سمجھیں گے آپ کے بڑے شہروں میں لیکن یہ ہر جگہ عام نہیں ہے ان ایکوالیٹی سے اس کا مخصوص تعلق ہے اور ایکوالیٹی کا سبق ہم کیسے سکھائیں گے کیونکہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے جب ایک بچی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے جب آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو وہاں سے ڈاکٹروں کے چہروں پہ جو رنگتیں اور لہرے آتی ہیں کہ اب اس پیرنٹ کو کیسے بتایا جائے کہ اس کے ہاں بیٹا نہیں بیٹی ہونے والی ہے وہ ایک تکلیف دے عمل ہے میں خود بیٹیوں کی ماں ہوں اور مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک پڑی لکھی عورت جس کا یو این کا بیک گراؤنڈ ہے جو دنیا میں اس کا ایکسپوزر ہے وہ اس کو بتانے سے کترا رہے تھے وہ ڈر رہے تھے کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو آئی ٹول دیم کہ اگر آپ ہم پہ بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے تو آپ کس پہ ٹرسٹ کریں گے تو وہاں سے لے کے کھانے پینے سے لے کے کھلونوں کی تقسیم سے لے کے بڑے ہونے تک ایک بچے اور بچی کی تربیت میں مساوات کا عمل نہیں ہوتا اس کی وجہ سے عورتیں نسبتاً ان کی تربیت اور گروت کی وجہ سے ہی وہ کمزور بن جاتی ہے ان کو معاشرے کو فیس کرنا نہیں آتا وہ سیکیور نہیں ہوتی اور یہیں سے جنڈر انکوائلٹی کا باپ کھل جاتا ہے آشتر شکلے صاحب مجھے اگر بھی بتائیے گا کہ ہم مرد اور عورت میں تو بڑی تیزی سے کمپائریزن کر لیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ علمیہ ہے کہ ہم خواجہ سراؤں کو ایکسپ نہیں کرتے مطلب حکومت کی طرف سے کوٹے کی اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں جابز اس طرح سے نہیں مل رہی ہیں ان کا معشی استحال ہو رہے اور مطلب میں یہی کہوں گی کہ جب ہم سرے بازار چل رہے ہوتے ہیں اور خواجہ سراؤں اگر وہاں سے گزرتے ہیں تو لوگوں کی نظریں یا لوگوں کی جملے ان پر کسنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے سوسائٹی کے لیے اس چیز کا ختم ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں ان کو ایکسپٹ کرنا شروع کریں یہ بہت ہی ضروری عمل ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم نے تعلیمی میار کے طور پر اپنے رویے دکھانے ہیں اگر آپ ایڈوکیٹڈ ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے مختلف جنڈرز کے ساتھ کس طرح بھی حیف کرنا ہے اور اب کس طرح سیگریگیشن کر سکتے ہیں جس طرح ایک عورت اور ایک مرد ہے اسی طرح خاجہ سرابی خدا کی مخلوق ہے سب سے پہلے تو پیرنٹل ڈیس آرمنٹ ہوتی ہے پیرنٹس ان کو اون نہیں کرتے ان کو وہاں بجوا دیتے ہیں جہاں سے ان کے تربیت ہی ایک غلط اور منفی پیرائے میں چلی جاتی ہے ان کو ناج گانے کے علاوہ اور فیزیکل ابیوس کے علاوہ معاشرہ کچھ دیتا نہیں ہے اب کیسے ایکسپیکٹ کریں گے اب ہمارے لوگ سب سے پہلے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم سرکاری چینل پہ بیٹھ کے اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ سپورٹ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے گورنمنٹ خود ان سینسیٹیف ایشیوز کو اُبھار کے بتا کے عوام میں یہ اویرنس پھیل آ رہی ہے کہ یہ اتنے ہی انسان ہیں جتے آپ ہیں آپ مغرب کے معاشروں سے متاثر ہوتے ہیں وہ تو جانوروں سے بھی پیار سے ٹریٹ کرتے ہیں اور آپ ٹرانس جینڈر کو انسان ہی نہیں سمجھتے ان بیچاروں کے پاس آپ نے آپشن ہی کیا چھوڑا ہے وہ سوائے ناش گانے کی آپ بھیک مانگنے کے اور کر کیا سکتے ہیں آپ انہیں رسپیکٹ دیں آپ انہیں تعلیم دیں پھر آپ دیکھیں کہ ان کا کیا ریزلٹ نہیں کرتا ہے اگر ہم رول آف گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ خواضر سراؤں کو بڑی امپورٹنس دے گئی شناختی کارڈ انہیں دیے جا رہی ہیں کہ ایک process start ہو گیا پھر میں نے سے کہا کہ نوکریوں کے حوالے سے جو سرکاری کوٹا ہے وہ بھی مختص کیا جا رہا ہے اب اگر ہم اس چیز کو لے کر چلتے ہیں اور اگر یہ چیز مدد بھی ہی continuity کی ساتھ چلتی رہتی تو مہاں پر گورنمنٹ تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے لیکن آپ نے اپنے باتوں میں ایک ذکر کیا کہ پیرنٹس انہیں disown کرنا شروع کر دیتے ہیں انفورچنیٹلی اس کی لیے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی اگر آپ اپنی مختصر سے جملوں میں ہمارے ان پیرنٹس ہی counselling کر سکے جن کے ہاں آج بھی وہ اولاد موجود ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ انہیں اپنے گھر میں نہ رکھیں وہ انہیں اس گھر بھیجے جہاں پر ان کی ضرورت بھی نہیں ہے دیکھیں زریاب آپ کو بھی پتا ہے کہ ماں کا کیا درجہ ہوتا ہے تو ماں کا دل تو اس بچے کے لیے بھی ویسے ہی دھڑکے گا یہاں پہ ہمیں awareness دلانے کی ضرورت ہے ہمارے مردوں کو جب مرد یہ کریں گے جب مرد اپنی عورت کو support کریں گے کہ ہم اس بچے کو own کر سکتے ہیں تو میں خدارہ یہ request کرتی ہوں کہ ہمارے پڑے لکھے مرد یعنی پہلے سے معاشرے میں بہت change آیا ہے آج وہ اپنی بیٹیوں کو پہلے کی نسبت سے بہتر treat کرتے ہیں ان کو عالی تعلیم کیلئے broad بھی بجوا لیتے ہیں ان کو trust کرتے ہیں ان کو گھر سے نکلنے بھی دیتے ہیں میں بڑا خوش ہوتی ہوں جب میں روڈ پہ دیکھتی ہوں کہ بائک پہ بچیاں جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو secure کر رہی ہیں ان میں یہ awareness اور social security کا concept ہے تو یہی سے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ opportunities and resources تو اگر ہمارے موشے کے مرد ہماری عورتوں کو support کریں گے ان ماں کو یہ کہیں گے کہ یہ ہم دونوں کا کمبائن product ہے جو خدا نے دیا ہے آئیں اس کو own کرتے ہیں اور آئیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور example بنتے ہیں ہم example بنتے ہیں کہ ہم تعلیم دے کے اس بچے کو ایک کامیاب انسان بنائیں گے آپ تعلیم کی بات کر رہی ہیں نا ہم schools میں دیکھتے ہیں ان معاملات کو ہم colleges میں دیکھتے ہیں ان معاملات کو کہتے ہیں کہ بہت سوقات ethic سکھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم صرف بچوں کو تعلیم نہیں سکھا سکتے کیونکہ ہمارے ہمیں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ناک صاحب کی ٹیچو پیپر پھینک دیا ٹھیک ہے چیز کھائی اور گاڑی سے باہر آپ نے ریپر پھینک دیا آپ نے کوئی بھی کام کیے تو چیزیں وہاں پر پڑی ہیں یہ بکھری پڑی ہیں انہی میں سے ایک اہم معاملہ یہ بھی کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا بچہ موجود ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے ویڈنس کیمپین کیسے سٹارٹ کی جا سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے اب یہاں پہ واقعی ہے وہاں باپ کی اہمیتی ہے اب ماں کی آگئی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے you don't have to bully you don't have to tell somebody میں نے خود اپنے پڑے لکھے گھروں میں دیکھا ہے ایک بچے کی اگر چال ڈھال تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے they start laughing at that child اس کو پہلے سے ہی وہ بچارہ ہر وقت اس احساس کم طریقہ شکار رہتا ہے کہ I am different آپ نے different کو ایک بدنما داغ نہیں بنانا آپ نے different کو ایک خوبصورت مختلف احساس بنانا ہے کہ God made you different but you have your own personality کیونکہ ہمیں لوگوں کے کردار اور ان کی ذہنسازی کرنی ہے اور ذہنسازی تب ہی ہوگی جب آپ بچے کی اچھی تربیت کریں گے اور اس کو ڈرا ڈرا کے چھپائیں گے نہیں ملکہ درست پاتھی بہت شکریہ آپ کا شکریہ لبیل صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے لیکن یہاں پر میں بس ایک چیز سوڑی سی آڈ کروں گی بریک پر جانے سے پہلے وہ یہ کہ جیسے کہا نا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے شخص سے بہت مختلف بنایا ہے میں سب سے پہلے جو ہمارے اردگیٹ بہت سارے ہم میڈیا انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی اور وہاں پر ایک کمیونٹی ہے جو ہمارے میک اپ آٹسٹ کیا اور ان میک اپ آٹسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے تھو یا کچھ ایسے خواتین یا مرد ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں یہ تھوڑی سی ہم یہ ڈیفرنٹ ایبیلٹیز دیکھتے ہیں کہ وہ ان میں وہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں تو کوشش کیجئے کہ وہ بھی آپ کے اپنے آپ کی عزیز آپ کی پیارے اگر آپ ان کا حساس اور ان کی دیکھ بھال کریں گے تو میرے خیال سے پھر مانشٹرے میں ان کو ایکسپٹیبیلٹی ملنا شروع ہو جائے گی کیونکہ میں تو یہ ہی کہوں گے کہ اردگرد میں اپنے میکا پارٹس کو اس ترہا سے زیادہ دیکھتے ہیں تو مجھے بڑھنے ایک برکی طرف ناظرین سٹے ٹونڈ سبھے پاکستان موسیقی کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز چاہے بات ہو کرکٹ یہ بڑھ سے جنون کی یا فٹبال کی دنیا کے چوش ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب تفسروں سے لے کر کھیل کے اُبرتے ہوئے ستاروں کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدم ان بی اے موٹر سپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگی ہر اور جیت کا ہر زابی ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے دیکھتے رہیے سپورٹس 360 صرف پی ٹی وی نیوز پر موسیقی 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 ایسے سیاستدان یوں کہلے کہ پاکستان ترے کے انصاف کا احصہ ہونے کی ایسے سے یہ کبھی کبھی دل کرتے ہیں نہیں آج پینٹ شرٹ کا موڑ ہے لیکن چلے خان صاحب پہنے تو نہیں پہنے تو جانی پڑے گی شلوائر کمیز دیکھیں وہ اس طرح ہے کہ ویسے تو ہم پہنتے ہیں آبیسلی گھر میں یا آگے پیچھے جاتے ہیں پہن لیتے ہیں لیکن جنرلی جب پبلک میں آئیں یا کچھ پارٹی کے لیے خان صاحب انوائٹ کریں تو وہ بھی پسند کرتے ہیں کہ شلوائر کمیز ہارڈلی کوئی میرا خیال ہے کوئی پینٹ وغیرہ میں جاتا ہے ہارڈلی ہاں ویسے جنرلی تو پی ایم صاحب گھاروں تو جوگرز اور آپ پوپر سے ٹریک سوٹ گھرہ ہیں ہم بھی جنرلی لیکن شلوائر کمیز کمفرٹیبل کمفرٹیبل کرنے میں چیزوں میں بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شلوائر کمیز کمفرٹیبل ہوتی ہیں وہ کمفرٹیبل اتنی ویسے ہوتی نہیں شاید سوچ کے ہمارا قومی لباس میں نے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے موسم کی حساب سے بھی موسم کی حساب سے بھی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو موسم کی بات کر لیتے ہیں بتائیے کہ اسلام آباد میں مزید تھند بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ لازٹی ریمیمبر میں موسم زیادہ کہتے تھندہ تھا اس پر سردی اس طرح سے نہیں آئی جسے پچھلے سال آئی تھی کیونکہ میرا تعلق اسلام آباد سے میرا گاؤں بھی اسلام آباد میں اوورال جو آپ کا گلوبلہ وہ بھی چینج ہویا ہے لیکن اسلام آباد کا پیٹرن تھوڑا سا آگے چلا گیا ورنہ اس سے پہلے سردی آ جاتی ہے ایک دہت بارش ہوگی تو انشاء اللہ تیز سردی ہوگی لیکن رات کو سبح سردی ہوتی ہے لیکن تھوڑا فرق پڑتا ہے تھوڑا اٹھوڑا اٹھوڑا کیا انوارمنٹ وہ گلوبلی کیا ہو رہا ہے گلوبلی کیا ہے تو صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں آپ امومن میں جنرلی اٹھ جاتا ہوں کوئی ساتھ ساڑھے چھے اس طرح ہوں ساتھ ساڑھے چھے بجے اور اس وقت تو پارا ویسی بڑا لو آبا ہوتے ہیں ہاں کافی ہوتی ہے تو آس اپنے ناشتے میں کیا کھایا تھا میں نے دیسی انڈے تھے دیسی انڈے تھے اور بیٹ تھا جی ملے پراتھے چھلٹھے سے دور ہوتے ہیں ویسے آپ کی صحیح میں بتا رہی ہے نہیں میں پراتھے چھلٹھے بڑے شوق سے کھاتا ہوں سلامباد ایسا شہر ہے جہاں پارکس ہیں پارکس ہیں اور آپ اس کچھ اٹلائز کرنا چاہیے تو آپ گھنٹا ڈیٹ گھنٹا اگر آپ واک کر لیں یہ کر لیں تو کھانا پینا کچھ نہیں کہتا کچھ نہیں کہتا اور ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے پلکل گھر کا دروازہ پارک کے سامنے کھلتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پارکس نہیں جاتے نیت کا فطور ہو سکتا ہے ہاں لیکن جو مائنڈ ہے وہ بیسیکلی آپ کو اس کا کام ایسا ہوتا ہے کہ پانس ہاتھ ملٹ میں آپ ارادہ کر لیں کیا آپ نہیں کرنا تو ہو جاتا ہے اگر آپ تھوڑی سی سستی کر جائیں نا تو خرابی ہوتی ہے لیکن اگر آپ سجیسٹ لوگوں کی اپنی زندگی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو کوورڈ آیا ہو یہ مثل میں لوگوں کو اپنی ہیلتھ اور اپنی واک شوک اور کھانے پینے کا دھیان لکھنا چاہیے ازرا پلیٹیکل کریئر کے بارے میں مجھے بتائیے کہ سیاست نے آئے کامیابی سمیٹی اس کیسی جرنی رہی آپ کی پلیٹیکل کریئر کی بہت خوبصورت کیونکہ لیڈر بڑا زبردست تھا کیونکہ نائنٹی سکس میں جب یہ پارٹی بن رہی تھی پی ایم صاحب آئے تھے میرے گھر خان صاحب کا ایک نام ہے ایک ان کی پرسنیلیٹی ہے تو ایم لکھی کہ وہ آئے تشریف لائے پنڈی میں اور پھر میں نے جوائن کیا تیل دیٹ ٹائم میں لوگ کر رہا تھا مضب پیکٹس کر رہا تھا تین چار سال ہوئے تھے پیکٹس کی ہوئے تو بس وہ سفر شروع ہوا اور اس کے بعد تو کیونکہ پی ایم صاحب رہتے تھے یہاں پہ اسلامباد میں ہی بنی گالا میں تو وہ ہم پھر اس کی ان کی جتنی ٹریبلنگ تھی وہ جنرلی میں اور ایک اتساد ہی کوئی اور تھے تو ہم چلے جاتے تھے تو جہاں پشاور یا پورے پاکستان جو ٹریبلنگ جنرلی تھی وہ زیتر ہم نے ان کے ساتھ کی کیوں میں جنرلی گاڑی میں چلاتا تھا اچھا تو جی ہاں تو ان کا کونفیڈنس ہے اس پہ تو ہم پھر نکل جاتے تھے کبھی سواد کبھی ادھر کبھی لاہور تو سو میاں والی بے شمار دفعہ ظاہرہ پہ جاتے تھے ریگل ہوتا تو وہ بڑا اچھا سفر رہا گبشہ پھر ان سے ہم نے بہت کچھ ریکھنے کو ملتا تھا کیونکہ جو کونفیڈنس ان کا ہے جو کمیٹمنٹ ان کی ہے جو بلیف سسٹم ان کا اللہ کی ذات پہ ہے وہ ہمیں بڑی گرومنگ ہوئی ہے الحمدللہ اچھا سر یہ ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو کہ جدی پچھتی ہم انہیں سیاستدان دیکھتے آ رہے ہیں خان صاحب کی ایک ٹرانسفرمیشن ہے کہاں وہ ایک کرکیٹر تھے پھر سماجی کارکن اور اس کے بعد وہ ایک پولیٹیشن بنے جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی آپ کی ذہن میں کیا خیالات ہیں جس ویجن کے ساتھ خان صاحب چلا کرتے تھے ایسے پولیٹیکل پرسنیلیٹی آپ لوگوں کے لئے بھی ایکسپٹیویلیٹی کیسی تھی دیکھیں ہم نے پولیٹیکل پرسنیلیٹی کی طور پر جوئن نہیں کیا ہم ہم نے ایسے شخص کو جوئن کیا جس کے ذہن میں اس پاکستان کو چینج کرنا مقصد تھا اس وقت خان صاحب پولیٹیشن تو تھے ہی نہیں نائنٹی سکس میں تو کہاں سے پولیٹیشن تو نہیں تھے وہ لیکن ایک ویجنری تھے ایک سوچ لے کے آئے تھے ایک ویجن تھا تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم نے ابھی بس الیکشن ہونے ہم نے گورمنٹ میں ایسا نہیں تھا وہ تو چینج تھی ان کے ذہن میں وہ ہم اس چینج کے لئے ان کے ساتھ چلے اور وہ بڑی کلیریٹی تھی اور پی ایم نوئنگ ٹی ایم ایبیڈ نوز کے آنسٹ کمیٹیڈ ڈلیئر اور ایک بندہ جو کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن جنرلی پبلک میں ان کا امیج ہمیشہ تو وہ پھر ہم ہمیں بتا تھا بھی لمبا سفر ہے ایسا نہیں تھا کہ ایک دم آ جائے گا کوئی آمیں تو لوگ مضاق بھی اڑاتے تھے جب ہم نے جوائن گیا تو چھپی سال ہوگی مجھے ٹونٹی سکھ سیئر آپ کو پی ٹی ایمی چھپی سال ہوگی جب پارٹی بنی تھی جس دن بنی تھی تو وہ بس سمیں وہ یہی تھا جنون تھا کہ نہیں چلنا چاہیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ان سے راستے میں باتیں جب ہوتی تھی کیوں دیکھیں اللہ باغ نے خان صاحب کو ہر چیز اس وقت بھی دیوئی تھی فیم تھا پیسہ تھا لوگ عزت کرتے تھے پرسنیلیٹی تھی شکل تھی تو خان صاحب کو کچھ ریکوائیڈ نہیں تھا لیکن انہوں نے بلکہ اپنا ای تنک ناٹ ٹو ای وڈسے لوس بٹ انہوں نے ہر چیز دعو پہ لگائی ہے اپنی ہر چیز فیملی لائف ایفن دعو پہ لگائی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سفر آپ کا سلطہ رہا ہے کیونکہ یہ مانداری تھی تو ہم نے کہا کہ یہ کم از کم ساتھ آخری ملاقات مطلب آج صبح پاکستان میں آنے سے پہلے لاسٹلی کا ملاقات ہی تھا صرف کیا آپ افتگو رہے ہیں پرسنو میٹنگ تھی ہماری بلدیات کے حوالے سے اور ایک کمیٹی تھی ان رکنی بنی تھی پارٹی کا سیکٹری جنرل تو ساری جو پولٹیکل معاملات ہوتے ہیں ہم نے اپساتھی ہوتے ہیں اس سے پہلے ریگلر ہوتے ہیں لاث جو تھی پرسوس ہوا تھی اس میں پہلے تو بھی کہ پارٹی سیکٹری جنرل ابھی ریسنٹلی ماشاءلہ بتیس بل منظور کروائے وہ فیسٹی ویڈی کیسی تھی پارٹی کی وہ کتنا انجائے کیا آپ لوگ دے لیکن کانفیڈنس تو پہلی بھی تھا اور اللہ کا کرم ہے وہ بل ایسے ہیں جو کہ ہمارے نوے لاکھ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں جو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پاکستان سے دیکھیں اس دور میں کم از کم تھرٹی سیون پرسن ریمیٹرز بھڑی ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو باہر رکھنا سسٹم سے زیادتی ہے کیونکہ وہ بیجتے ہیں تیس بلین ڈالرز جو آپ کا بہت بڑا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو گفر کرتے ہیں تو ان کے لیے وات الحمدللہ ہو گیا اور اللہ نے کرم کیا کہ بہت زیادہ مارجن سے ہم نے وہ بل پاس کیا ہے پھر الیکشن کمیشن کا میں کئی شوز پہ جاتا ہوں وہ کہتے ہیں جی وی ایم بی ایم بی ای وہ باتیں کرتے ہیں لیکن اپسنی فیل کہ دنیا ٹیکنالوجی کے ساتھ جاتی آگے کب تک ریزیسٹ کریں گے کب تک روکیں گے we have to move on with technology اب ہے ایک چیز اب آپ یہاں دیکھنے سسٹم سائل لگی ہوئے اب ہی ایش ڈی ریسنٹی آپ ہوئے تو we have to push towards technology اچھا اس میں ہم نے ایک اور بل بھی دیکھا سر کینی صاحب خواتین اور بچوں سے جو زیادہ تھی کہ حوالے سے بل پاس ہوا اس میں بہت اچھے clauses تھے وہ ڈسکس کیے گئے علمیہ یہ ہے کہ ہمارا private media مطلب میں کوئی criticize نہیں کرے لیکن پھر بھی کچھ ایسے بل بھی پاس ہوئے کہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں جہاں پر ہم نے تحفظ دیا لوگوں کو وہ بل ڈسکس نہیں کیا جا رہے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ ہیں ایکسپرٹس ہم بلیو کرتے ہیں کرنے میں پریکٹیکل ہیں ان کی ساری جو سارا جو ٹریننگ ہے وہ ہے ووکل ہونا کرنا کہنا if you can fake sincerity rest is easy so they are try to fake in sincerity with the nation though they have been in the system for last 40 years even more than that people party has been in 50 years so اس میں بھی اگر وہ کہیں کہ ہمیں اب دیں چانس تو ہم نے اب کر دینا ہے عمل کر دینا ہے so that is a public knows that کوئی ایسے مسئلہ ہے آشا آپ کے اس سے مطالب کیونکہ ہر سے ایسے دان پر کچھ نو کچھ الزامات ہوتے ہیں یا پھر یوں کہلیں کہ بہت ہی کم بچے ہوں گے دن کے نیپ کے چک کرنا لگے ہوں ابھی recently آپ کو آپ پہ لگائے گی الزامات پر نیپ سے clean chit ملی وہ کتنے بڑے ٹینشن کے دن تھے جو آپ نے وہ cases بغیرہ کے ساتھ نکلے اور جب اس تارے معاملات ختم ہوئے اس کے بعد کتنے سکون کا سانس لیا آپ نے دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں مجھے خوشی ہے کہ میرے پرائم نیسٹر نے جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا تو you need to face it so I faced it مشکل ہوتی ہے کون سا دیکھیں جب بھی آپ پہ چھوٹ ہوتا ہے نا تو بوجھ ڈالتا ہے دل پہ obviously جب آپ کے پہ ایک ایسی چیز لگتی ہے جو لیکن بوجھ ڈالا لیکن ہمیشہ ہم نے منصر یہ سیکھا ہے اور ہمارا ایمان اپنا بھی ہے کہ اللہ الحق ہے end of the day جو مذہب آپ کر لیں سچنے سامنے آنا ہوتا ہے maybe it takes time maybe it takes time maybe it's other time لگ جاتا maybe it's سے زیادہ مشکلات آتی مجھے کبھی نہ انہوں نے بلائے نہ میرا اس میں کیونکہ یہ تھا basically ایک department ہے ہمارا draft وہ ہے ایک authority ہے جو independent ہے وہاں سے بلو ہوا تھا سپریم کورٹ آپ کی شعبتاروں سپریم کورٹ سپریم کورٹ پاکستان نے اس کی monitoring کا کہ ہمیں direction دی تھی کہ اپنے capital بھیجنا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر جب paper سامنے آتے ہیں on record تھا ظاہر ہے مشکل وقت تھا ہوتا ہے مشکل وقت لیکن میں سمجھتا ہوں مشکل وقت میں اللہ نے ایک آپ کی training کرنی ہوتی ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ اس میں ہم نے سیکھا patience سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں face کرنا ہے اور کیونکہ زندگی ہے فیس کرنا پڑتا ہے اور الحمدللہ اللہ پاک نے سرخرو کیا اور بالکل ہمارا اس نے ابھی آپ نے recently سنا کہ اللہ پاک نے کرم کیا اور کرتا وہ اس کی ذات ہے مشکلات بڑی بھی کر سکتا ہے ہم تو اپنے نبی کے خاکرہ بھی نہیں ہیں گردر آئے ہم تو پھر بھی ان کی مشکلات جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو پھر بڑے کم ہم پہ مشکلیں آئیں ہیں اللہ نے کرم کیا اتفاق خوبا ظلفی بخاری صاحب کا پروگرام میں بولانے کا تو ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ کہیں پہ بھی ہم نے بھی سوال کرنا کہیں پہ بھی کچھ ہو رہا ہوتا تو کہیں نہیں کہیں ظلفی بخاری کا نام ضرورت یہ یہاں پہ ظلفی بخاری یا یہ لیا ہوگا یا ان کی انویسٹمنٹ ہے یا یہ ہے یا وہ ہے اپنے حوالے سے ہی بتیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں ایسی کون کون سی شخصیات ہیں کہ کہیں کچھ ہو رہا ہونا تو سب سے پہلے میڈیا ہو یا اپوزیچن ان کی انگلیاں اس طرف جاتی کوئی سے تین آپ دیکھیں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں دیکھیں ظلفی کا بیک گراؤنڈ جو ہے بڑا تکڑا بیک گراؤنڈ ہے اس کو اللہ نے بڑا نوازہ ہوا ہے پیسے کی کوئی ایشو نہیں ہے ظلفی دیکھیں جب بھی آپ فرنٹ فور پہ کھیلیں گے تو آپ فوکس میں آ جائیں گے کوئی بھی جو خانز آپ کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں یہ یاد رکھیں ان پر ٹارگٹ ہونا ہے کیونکہ آپ دیکھیں حالانکہ یہ ہم نے ان کے جو نیب کی کیسز نوان کے پی پارٹی کے بنے یہ ہم سے پچھلے دوار میں ہوئے ہیں ہم وہ ان کی ہاں ہم نے ان کو کہا ہے کہ اس کو سیریسلی ان کو لیں یہ نہیں کہ دوسرے پر کھا پی کے بھاگ گیاں تو اس طرح نہیں ظلفی ہو گیا یا اس قسم کے جو فرنٹ فور پہ لوگ ہیں ان پر اعزام لگے ہیں اور لگتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک بھی ہوتے کریں گے but that's part of the game آپ کی جو خواتین رہنما ہیں پارٹی کے اور ڈیفرنٹ ٹک ٹاک شوز میں جا کے پارٹی سپیٹ بھی کرتی ہیں چند ایسی خواتین کے نام بتائیں جس کا آپ کو لگتا ہے کہ جا کے یہ حساب چکتا کر کے آتی ہیں جب بھی کوئی سامنے اپوزیشن ہری پیٹھا ہوتا ہے دیکھیں اس میں شیری ہیں اس میں کمل ہے اس میں ہماری وہ لوگ کی جو ہیں وہ نام میں شہم بھول جاتا ہوں اس کا میں سیکٹری میں نے اس کمیٹی کی تو وہ ہیں کافی ساری خواتین ہیں جو بڑے فرنٹ فوٹ پہ کھیلتی ہیں اور دلیر ہیں آم لمبے نام ہیں پنجاب میں بھی ہیں ملیکہ بخاری صاحبہ بھی ہیں ملیکہ ملیکہ ہے بڑی سپدست وہ بولتی ہیں ہماری اسنا بہت ساری ہیں کافی ہیں ٹی وی پہ جاتی ہیں کیونکہ وہ کمیٹیوں کی ہیڈ بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ میں خلال پاکستان کی تاریخ میں خواتین کا بول ہے اس وقت پارلیمنٹ میں کیونکہ وہ مجیورٹی ہماری جو کمیٹیز ہیں ان کے وہ چیر کر رہی ہیں اور ان کو ہیڈ کر رہی ہیں اس دن بھی بلکہ ایک ٹویٹ سامنے گئے جس میں شیری مزاری صاحب آقا بھی کل کزشتہ روزی کر ہوا ہے اور کہا گئے کہ یہ جو وزیر براہ انسانی حقوقی جو کمیٹی ہے اور یہ جو کمیشن ہے اس پہ خواتین ہی سب سے زیادہ کام کر رہی ہیں اور لیڈ لے ہیڈ کر رہے ہیں آنسلی کوئی ایسے مجھے ٹاک شو میں کبھی بھی مجھے ان کا ابھی تو سامنا ایک دو کا ہوا ہے لیکن کوئی اتنا پروبیمیٹک نہیں وہ کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ آپ کے سچ ہوگا نا تو فرق نہیں پڑتا کلا بندہ کیا کہتا ہے سٹیٹسٹکس ہوتے ہیں مجھوٹ ہوتا ہے ہر جیس سامنے ہوتا ہے کوئی بھی اور نورمال نور ڈیز میں پارٹی میں سب سے زیادہ کسے لگتی آپ کی میری تو تقریبا میں میری تو دوستی تلق جو ہیں وہ گورنر عمران سمین ہیں یہ جو پرانے لوگ ہیں اسد کیسر ہیں شاہ فرمان ہیں یہ سب پچھلے پچیس سال چھپیس سال اٹھائیس سال سے ہم کٹھے ہیں تو ایک ایک بانڈنگ بھی ہے ایک محبت بھی ہے سیف ہے سیف اللہ نیازی ہے اس طرح شاہ فرمان میں بتایا ہوئی گورنر جو ہمارے کے پی کے ہیں سوری صاحب ہیں ہمارے سپیکر ہیں یہ سارے پرانے لوگ ہیں بہت سارے اور ہوں گے جو میں مسک کر رہا ہوں لیکن ان سے زیادہ بھائی چاہ رہا ہے بیٹھنا گپ شب لگانا تو بہت سارے لوگ ہیں ایسے کافی ہیں کافی ہیں کافی ہیں لیکن یہ مین چند جو میں نے آپ کو بتایا ہے علیم خان ہے ہاں علیم خان صاحب اور اسی طرح کافی ہمارے فواد سے بہت اچھی ہے دوستی یاری ہے تلق ہے تو سوچ یہ بانچ آپ کے حلقے کے حوالے سے بھی بات کروں گے ساتھ ساتھی آپ نے گفتگو میں بھی بتا دیا تھے کہ آپ کا جو گاؤں ہیں وہ بھی مدلہ بینک اسلام آباد اور پنڈی کا ہی ایریا تو میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے اچھا کبھی جہلم جانا ہوا اچھا کہ بھی پنجاب کے آپ نے بہت دورے کی ہیں میں نے دورے کی ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ یہ گاؤں لائف کبھی انجوائی کیا آپ نے مہارا گاؤں تقریب بھی جو گاؤں وہ گاؤں ہی ہیں کیوں جو آپ کا لیک ویو پاک کے ساتھ جو ملپر ایریا نا ملپر کا اور اٹھیال گاؤں تھا وہ ابھی بھی تقریباً وہ دیاتری علاقہ اس میں کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں سب اپنے رشداری ہیں سب کچھ وہ ہے تو وہ ابھی بھی جو ٹچ ہے وہ گاؤں کا ہی ہے گاؤں کا ہی ہے وہ ممی ڈیڈی گاؤں ہوگا پھر مجھے لگتا ہے جہاں پھر ساری فیسیلیٹیز مورد ہوگی پھر برادری جو سب سے پیان جو گکھڑ برادری ہے جو کیانی گکھڑے کی ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ اس پنڈی اسلامباد میں وہ ہی ہیں تو یہ پھر پنڈی کے گاؤں ہیں میری جو مدر سایڈ ہے وہ پنڈی ہے اور اسی طرح فادر میرے ایڈوکیشنست ہے تو اسی طرح اور ہلکے کے لوگوں سے کیسے انٹریکشن رہتا ہے ہلکے کل میں سارا دن ہلکے میں تھا دن کا ٹائم پھر شام کو ٹی وی شی وی پی ایک دو کیے اور جب گیپ ملتا ہے چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی سے علاوہ بھی جاتے ہیں لیکن ہلکے میں الحمداللہ لیکن ان کو تھوڑا سفر کرنا پڑتا ہے کیونکہ سیکرٹری جنرل مجھے ادھر آفس میں بیٹھنا پڑتا ہے ایک راس پاکستان لوگ آتے ہیں کوئی سندھ سے آ گیا کوئی بلستان سے آ گیا تو ان سے ملنا پڑتا ہے کل آئی ایس ایف کی ہماری میٹنگ سے لڑکے آپ کو بتا ہے وہ تو بہت ٹائم بھی مانگتے ہیں پھر ان میں انرجی بہت ہوتی ہی ہمارے تو انرجی رہی نہیں تو آئی ایس ایف ہم کر رہی ہیں ابھی ہم خواتین کے انشاءاللہ تعالی آئی ایس ایف کا ہی ونگ بنا رہی ہیں ابھی میں انشاءاللہ ناؤنس کروں گا میں چاہتا ہوں کہ خواتین کا اپنے ایک سیپرٹ سٹوڈنٹ فیڈریشن ہو تاکہ وہ اس کو کام کریں اور ساتھے ساتھ بس ایک مجھے کوشن نہیں بہتا دیجئے کہ گھر والوں کو کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں honestly speaking نہیں سمجھ آئی وہ ٹائم کیسے گزر گیا کیونکہ نہیں دے سکے بالکل نہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایم سب کیوں یہاں رہتے تھے تو بہت ساری ٹریبلنگ کے ساتھ ہی تو وہ بس ان کو بڑا ہوتے دیکھا ہے ان والو ہوتے نہیں دیکھا ہوا obviously this is natural not really کیونکہ ماشا ناؤنہ صاحب they've grown up اور آجکل ماہ ماشا الٹکنی ہے بیگم کو کریٹ دیتے ہیں پھر آپ اس چیز کا 100% thank you so much عامر حمود کیانی صاحب اپنا وقت دینے کے لئے اور انہی کی جملے سے میں اختتام کروں گے کہ بیگم کو کریٹ دیتے ہیں کہ اگر میں political معاملات میں بیزے تھا اور دیکھ رہا تھا باقی کاموں کی باغ دور تو وہاں پر میری جو بیگم ہیں انہوں نے گھر کے معاملات سنمال ہے اور خواتین تو ویزے بھی بڑی تگڑی ہوتی ہیں بچوں کی گرومنگ میں انہوں نے اہام کردار ادا کیا اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کی خواتین کو بھی سٹرانگ کر رہی ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے سیشن کیا وہ بھی ہم نے جنڈر ایکوالیٹی کے حوالے سے کیا تھا اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جہاں جہاں پر خواتین موجود ہیں وہاں وہاں پر اپنا بڑا بہترین کردار ادا کرتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ میرے جو کو ہوسٹ ہے محمد شویب صاحب وہ ٹھیک ہو جائیں اور کل وہ صبح پاکستان کا اگن حصہ بننے میں کہوں کہ یہ ہے محمد شویب اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی